بسم اللہ الرحمن الرحیم باب التزویج علی القرآن و بغیر صداق اگلے باب میں مہر کے سلسلے میں گفتبو تھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آیتِ قریمہ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةَ عَطِيَّةِ یہ آیت کا عنوان قائم کیا تھا وَقَسْرَتِ الْمَهْرِ وَأَدْنَا مَا يَجُّزُ مِنَ السِّدَاقِ کم سے کم مقدار اور زیادہ مقدار مہر کی وَأَدْنَا مَا يَجُّزُ مِنَ السِّدَاقِ کم سے کم کیا عدا کی جائے یہ دونوں روایت ہیں دونوں جملے ذکر کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مہر کی قصرت اور قلت ان دونوں کی طرف اشارہ فرمایا کل آپ سن چکے ہیں احناف کے نزدیک دستی رحمہ دگر ائمہ کے نزدیک اپنے اعتبارات سے انہوں نے روایت میں حضرت عبد الرحمہ علیہ کی جو روایت ہے اور نواز کے سلسلے میں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے پانچ دی رحم بتلائے تھے امام احمد نے اس سے کم بتلائے تھے تین سے اوپر کچھ مالکی آنے چار دینار بتلائے تھے موتہ میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دس دی رحم بتلائے تھے خیر تو کل ایک روایت بھی آپ کو کہہ چکا حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو اس کے جواب میں ایک عورت نے کہا کہ کتاب اللہ نے احمد یہ فرمایا ہے ایک عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دلیل کی اور دلیل میں وہ غالب آگئی یہ حضرت عمر کا خود جملہ ہے اس پر علامہ تشمیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقتداء کے اندر صاحب آئے کرام کے دنیان غربت کا مطلع تھا اتل مہر کی کم مقدار جو ذکر کی ہے کم سے کم اس کی طرح اشارہ فرمایا اور پھر اس کے بعد جب حالات درست ہوئے اور یہ آیت کریمہ بھی ہے جس کو امام ہے بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں بھی ذکر کرتے ہیں آگئے اسی پر احناف نے کہا تھا اور اس بنیاد کے اوپر احناف کی طرف بھی نسبت کی گئی تھی کہ فرد یہاں مقدر کے قدر کے معنی میں ہیں لیکن یہ مقدار مجمل ہے لیکن آپ سن چکے ہیں ابن احمام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں مقدار معلوم ہونے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی ہے قد علمنا ہم نے جو مقرر کیا ما فرضنا اور وہ معین مقدار ہمیں معلوم ہے لوگوں کے لئے اس کی مقدار کی تعایم سے آیت کریمہ خاموش ہے اس لئے آیت کریمہ کے سیاہ کی وجہ سے اگر محربی مراد لیا جائے تب بھی وہ لوگوں کے لئے معین مقدار کی تعایم کو مستلزم نہیں ہے تو لوگوں کی نسبت سے مقدار کی تعایم نہ اس میں تفصیلاً ہے نہ اجمالاً ہے البتہ حدیث جعبید علیہ اللہ تعالیٰ اس کا بیان ہو سکتی ہے جس میں مقدار کو ذکر کیا گیا اس لئے احناب دن حضرات نے مجمل کہا اور پھر اس کی تشریح کی آیت کریمہ کو مجمل ذکر کیا قرآن علمنا ما فرضنا یہی سن چکے ہیں اصول میں بھی آپ پچھا حضرت سہل والی روایت اس کے بعد اگر سے لوہی کی انگوٹی ہو اس سے بھی اشارہ جو ہنا آپ ذکر کرتے ہیں ہدایہ میں حضرت جعبید کی روایت لمحات میں بھی حضرت مولانا حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث زہلی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے آگے والی روایت جو رہ گئی تھی اسی کو ذکر کرنا ہے عبدالرحمان ابن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشاہ دی کی ایک اور رضی علیہ وزن نوات فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاست الورس حضرت عبدالرحمان ابن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور رضی شادی کی اور ان کا محض خجور کی گتلی کے برابر تھا لیکن گتلی نہیں تھی وہ گتلی تھی سونے کی پانس دہم کے برابر تھی تو فرعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاست الورس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خوشی ان پر محسوس کی فسألہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے پوچھا فقال انی تذبستو امرادان علی وزن نوات اور اس کے بعد والی روایت میں حضرت عانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ عبدالرحمان ابن عفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی ایک عورت سے علی وزن نوات من زہبن یہ من زہبن کا اضافہ حضرت قطادہ والی روایت میں ہو گیا اس سے پہلے اوپر والی روایت عبدالعزیز ابن سحب والی ہے اس کے اندر اس کا ذکرہ نہیں ہے تو عبدالعزیز ابن سحب والی روایت کے مقابلے میں اور یہ دونوں روایت یہ دونوں سے حضرت شعبہ رحمت اللہ علی روایت نقل کرتے ہیں حدثنا شعبتو ان عبدالعزیز اور پھر اس کے بعد عبدالعزیز ابن سحب ان انسین اسی طریقے سے ان قطادتا ان انسین تو عبدالعزیز ابن سحب اور اسی طریقے سے حضرت قطادا دونوں حضرت انس سے روایت کرتے ہیں لیکن عبدالعزیز کی روایت میں وَزَنِ نَوَاتٍ مِّن زَحَبٍ کا تذکرہ نہیں ہے سونے کا لفظ زہبن کا لفظ نہیں ہے مطلقِ عَلَى وَزَنِ نَوَاتٍ اور پتادہ والی روایت میں اس کی وضاحت کر دی تو اسی کے اوپر یہ پانچ درہم کا لفظ کچھ حضرات نے ذکرے کیا کچھ نے یہ کیا احناب نے لَا مَحْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَتِ دَرَاهِمُ والی روایت سے استدلال کیا اور اسی طرح سوری کی سزا کے لیے بھی جو روایت آئی اس میں احناب نے یہی کہا اس کے بعد ہے تذویز علی القرآنوں کی غیری صدافین دو مثل امام بخاری ذکر کر رہے ہیں ایک تو تذویز علی القرآن قرآنِ کریم کے اوپر کسی سے نکاح ہو سکتے ہیں یعنی قرآنِ کریم کی تعلیم ہی بطور محر کے ہو آپ سن چکے ہیں احناب کے نزدیک یہ معنویات جو چیزیں ہیں یہ محر نہیں بن سکتی ہے کتاب اللہ نے مال کا تذکرہ کیا سامان کا تذکرہ کیا ولو خاتم من حدید وغیرہ سے تو مال سامان وغیرہ کوئی چیز ہو وہ محر بن سکتی ہے تعلیمِ قرآن ایک معنوی چیز ہے اس کو محر نہیں بنایا جا سکتا احناب یہی کہہ رہے ہیں البتہ چونکہ یہ روایت آئی تو بیما معاکہ من القرآن میں باقو سببیت کے لیے نہیں معنی تبریق کے لیے معنی باق برکت کے لیے بیما معاکہ من القرآن میں باق کہ قرآن کریم کی برکت سے اور اس کی دلیل بھی ہے آپ روایت کے تمام طرق کو جب دیکھیں گے صاحبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو وہ گھر جا رہے ہیں کچھ نہیں ہے دو دو مرتبہ چکل لگا رہے ہیں ولو خاتم من حدید یہ سب کچھ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کے مطالب پوچھ رہے ہیں یہ بحث تو ہو چکی اس کے بعد ہے وہ بغیری صداق مہر کے ذکرہ کے بغیر نکاح منقید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اتنی بات تو ضرور ہے کہ بغیر مہر کے نکاح درست نہیں ہے سب کے نظرے کی ای مسئلہ ہے یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی البتہ مہر کا ذکرہ نہ ہو تو اس وقت نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا حنابلہ اور احناب یہ کہتے ہیں کہ نکاح منقید ہو جائے گا سوافقہ ایک قول یہ بھی ہے اور ایک دوسرا بھی ہے کہ نکاح معتبر نہیں ہے اب یہاں روایت کے اندر بغیر صداق بغیر مہر کے اگر کسی نے نکاح کر بھی لیا تب بھی اس کے بعد اس کو مہر مہر قسلہ تو ادا کرنی ہی پڑے گی روایت آپ سن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادقامت امراتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیتھا ہوا تھا اور پھر دوسرے حضرات صاحبہ کے نام آپ کے خدمت میں حاضر تھے اور پھر یہ مسئلہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی ذات آپ کو ہی با کیا تورا قصہ ہوئی ہے بمام آکم من القرآن عقید میں دو جملہ ہے اس کو بنیاد بنایا اس کے اندر مہر کا ذکر بھی نہیں ہے لیکن مہر کا بغیر صداق بغیر مہر کا ذکر کیے ہوئے تو یہ ماں قبل کا بیان ہے تذویز علی القرآن قرآن کی تعلیم کو مہر کیسے بنایا جا سکتا ہے جب قرآن اکریم کی تعلیم خوبی بھٹلایا تو بغیر استعداقی بغیر مہر کے تو یہ مطلع یہی ہے بغیر مہر کے اگر اتفاقی طور پر ذکر ہی نہیں آیا تو بھی نفس کے نکاح صحیح ہو جائے گا لیکن مہر جو آدھا کرنے ہیں وہ آدھا کرنے پڑے گی یہاں صحابی رضی اللہ علیہ وسلم کو مہر کا ذکر تو سراحتن ہوا ہے اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور بھی دوسری چیزیں ذکر کر رہے ہیں سامان وغیرہ کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے یہ ارعی اور پھر اس کے بعد امر آ گیا تو ارعی ہو گیا اور پھر اس کے بعد حمزہ کا فتحہ دے دیا گیا را کو تخفیف کی وجہ سے اور حمزہ کو گرا دیا جب را مفتو ہو گئی تو حمزہ وطل کی بھی ضرورت نہیں ہوئی تو صرف رہا باقی را قی تیاکو وقایتن وقایقی سے امر کا صیحہ بنتا ہے قی تیا وقی ہی مستیعات اور اس طرح کی کلمات آتے ہیں ہر بھی زبان میں لفظہ تیا پر بھی عجیب چھتا سا قصہ ہے ایک صرف کی کتابیں پڑا رہے تھے اور اپنے طلبہ کو الوقایتو قی تیاکو وغیرہ اس کی مشک کروا رہے تھے ایک آدمی بیتا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ یہ لوگ مرگا بولا رہے ہیں مرگا بھی عیسیٰ بولتا ہے مرگی بھی تو اس نے جا کر حاکم یا جو پولیس والا ہوگا اس کو جا کر کہا کہ مسجد میں بیت کر لوگ مرگے بلا رہے ہیں وہ گئے ان کو پکل لے گئے تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ کیا کریں مسجد کے اندر نہ ہو گردانیں سرف کی کر رہے تھے اور کسی نے جا کر یہ کہہ دیا اور اس کی بنیاد پر ہمیں مرگے بنا دیئے گئے یہ تو حضی مذاب کا جملہ ہے تو عربی زبان میں عیسی کلمات کی ہے تو یہاں پر بھی فرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورت ارض کرتی ہے فرہ فیہا رأیو اس سلسلے میں آپ اپنے رائے بٹھلائیے آپ اپنے رائے قائم کیجئے اگر المحر بالمعروض وخاتم من حدیر سامان کے ذریعے محر اور لوہے کی انگو تھی وہ تو روایت میں ہے ہی موجود تزوج ولو خاتم انبیر حدیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبی کو یہ فرمائے کہ چاہے کچھ نہ ہو تو کم سے کم لوہے کی انگو تھی ہو اسے بھی چل جائے گا تو بغیر محر کے بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ میں اس عبارت کو ذکر کر دیا یہ گویا ماقبلہ کا بیان ہوا التزوید علی القرآن اللہ مکرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ اشکال کرو کہ قرآن کی تعلیم یہ کہتے ہیں تعلیم محر ہے تو پھر کیسے کہا کہ بغیر محر کے یہ تو منافع بظاہر معلوم ہوا تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں مالی محر کے سلسلے میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا التزوید علی القرآن یہ تو معنویات میں سے ہے اور پھر اس کے بعد وہ بغیر صداقن مال کا ذکر نہیں جیسے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں پھر اس کے بعد بغیر مال کے ہوا اگر سے ولو خاتم من حدید کہا لیکن نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد تزوید علی القرآن پر ہی ہوا ہے تو بظاہر اس کو بغیر صداقن بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس صحابی رضی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ادا کیا ہے جیسے اس کے جواب میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ یہ محر معجل کو ساقیت کیا ہے محر معجل جو عربوں میں نواز بات میں دینے والی شروع کی کچھ دے دیتے تھے جیسے مصطفیٰ سرکا صاحب نے بھی شام کا ذکرے کیا ہے کہ وہاں اتحائی پہلے دے دی جاتی تھی اور باقی دوسری بات میں دی جاتی تھی آگے ذکرے کیا کہ محر میں دیکھ طریقے سے پیسے لے سکتے ہیں چیز بھی دی جائے سکتے ہیں باب اُنشوروط پر نکاح آگے اس کے بعد نکاح میں شرطوں کا ذکر امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں نکاح میں شرطوں پر مستقل سیکھی سمینہ بھی ہو چکا ہے ہندوستان میں بھی اور بھی دوسری جگہوں پر یہ مسائل آئے اثر حاضر کے اندر عورتوں اور مردوں کے درمیان کا اس قسم کی تو الاشترات پر نکاح یہ ایک مستقل سمینہ بھی ہو چکا ہے شرط کے سلسلے میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اثر حاضر میں آپس کے تعلقات کو اس طوار رکھنے کے لیے جب عورتوں کو کسرت سے طلاف ہونے لگی گیاں بیوی میں آپس میں کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا خاص کر کے ملازمت کے جب سے مسئلہ آئے اور اسی طرح کہاں رہنا ہے عورت یہاں رہے وہاں رہے اس قسم کی جو مسائل آپس میں آتے ہیں تو شادی سے پہلے مسلم معاشرے کے اندر الگ الگ روا جاتے تو الگ الگ شرطیں ہر جگہ پر پائی جاتی ہے تو ان شروط کا کیا احتبار ہو ایک تو وہ شرطیں ہیں جیسے آپ بیوی کے اندر سن چکے ہیں اپنے جس کا تقاضہ کرتا ہے اس طریقے سے نکاح میں وہ شرطیں ہیں جو نکاحی کے لوازمات میں سے ہیں یقینی باتیں کیے وہ شرطیں ہیں جس کا شہر کو پورا کرنا ضروری ہے تو یہ شرطیں تو شریح ہوئی اسی طرح دودھ چھرانے کے مسائل کے اندر اور اس طرح کے کئی مسائل ہیں یا بیوی کے آپس کے دوسرا ہے ایسی شرطیں جن کا پورا کرنا بل اتفاق نہ جائید ہے جیسے اگلا باب امام بخاری رحمت اللہ علیہ قائم کر رہے ہیں ایک عورت نکاح میں ہے دوسری عورت سے مرد اشاری کرنا چاہتا ہے وہ کہتی ہے کہ پہلے پہلی والی کو طلاق دو تو ہی میں تمہارے نکاح میں آؤں گی تو یہ اس قسم کی شرطیں جائید نہیں ہیں تیسری وہ ہے جن میں دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہے عمومی طور پر یہی وہ مختلفی بات ہوتی ہے کہ نکاح کی شرطوں میں سے یہ چیز نہیں ہوتی ہے نکاح کے لوازیمات میں سے بلکہ ایسی شرطیں ہوتی ہیں جو نکاح کو رد نہیں کرتی ہے لیکن میابیوں میں سے کسی ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے تو ایسی شرطوں کے متعلق علماء اکرام نے کچھ حضرات نے تو اس کو غیر معتبر قرار دیا امام احمد اور اسحاق کے نظرین ان کا اعتبار ہے امام بخاری کا رجحان جی یہی ہے آج یہ حضرت عمر اکنہ قطاب رضی اللہ تعالی ان کا جملہ بھی وہ نقل کرتے ہیں لیکن جمہور علماء پہلی قسم کی شروط پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ شرط جو اقت کے تقاغمے سے ہے تو اگر یہاں پر اس قسم کی شرطیں ہیں تب تو معتبر یعنی حدیث شریف میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے سلسل میں تم نے جو شرط کی تمہوں کے اندر آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اپنا اس کا تقادہ نہیں کرتا ہے اپنے کے اعتبار سے تو اور کوئی لزومی بھی لیکن نہیں ہے اب مثلاً عورت پہلے سے ملازمت کرتی ہے نکاح کے وقت بات آئی عورت کے رشتے داروں نے کہا کہ دیکھیں ہماری لڑکی فلانی جگہ ملازمت کرتی ہے اور وہ ملازمت کرے گی تو ہی ہم سادی کروائیں گے لڑکے والے راضی ہوئے اب یہاں دو باتیں ہیں ایک تو ملازمت کرنا اجنبی مردوں کے سامنے جانا آنا اس طرح کی چیزیں اور ایک ہے ہوتا ہے کہ چھوٹی ہلکی فل کی ملازمت ہوتی ہے جیسے اس پل کے اندر چھوٹے بچوں کو پرہانا ہوتا ہے چھوٹی بچیوں کو پرہانا ہوتا ہے پرائیمری میں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ آپسی صلح سے آپسی مشورے سے تیہ کریں لیکن آپ جانتے ہیں آپسی صلح اور آپسی مشورہ ان چیزوں میں نہیں ہوگیا شریعت کی نصوص سے تکڑا رہی ہو اب اجنبی مردوں کے دنمیان آفیس میں کام کرنا ہے سال مردوں کے بیچ میں وہ ہے اور جانے آنے کے مسائل نموہ چورہ راستہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں شرقی نکتہ نظر سے یقینی بات ہے کہ یہ اس طرح کا مطلب ممکن نہیں ہے اب یہ شوہر پہلے سے یہ شرط رکھے کہ دیکھیں آپ کو جو ملازمت کرتی ہو ملازمت کیا تو تبدیلی کرنی ہے کسی اسی جگہ پر جہاں آپ کے لئے مسائل نہ ہو یا یہ کہ ہم ہمیں ضرورت ہی نہیں عموماً یہی مسئلے پیس آتے ہیں لڑکیاں پر لیتی ہے اور کسی ماندار کے گھر شادی ہوتی ہے تو لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے اب پھر کبھی کبھار کچھ گھر بنے ہوتی ہے تو ملازمت اس نے چھوڑ دی ہے اور صلاح کی نوبت آئی تو اس کے لئے مسائل بھی آتے ہیں اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آج کل کا جدید دور کا جو اس طرح کا مسائل کا میاں بیوی کے درمیان پیش آنا ہے اب اگر دو اعتبارات کیے جائیں گے مطلب کوئی بھی شرط عورت والے رکھے اور اس کا اعتبار کر لیا جائے تو یہ حدیث شریف میں بھی اسے منع فرمائے المسلمون علی شروطہم اِلَّا مَحَلَّ الْحَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا مسلمان آپس میں کوئی شرطیں ایک مصرے کے ساتھ رکھتے ہیں تو اگر وہ شرطیں عقد کے اقاضے کے مطابق ہیں یا ملائی میں عقد ہے عقد کے اندر اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے تو ایسے خاص کر کے ایک تو معاملات کے مسائل ہے اس میں آپ کتاب الگویو میں شروط کا مسئلہ سن چکے ہیں اور ایک یہ ہے کہ نکاح کا مسئلہ بویو میں تو سیٹ کے اوپر شرطیں ہوتی ہے اور نکاح کے اندر تو مرد اور عورت کی کسی عمل کی شرط ہوتی ہے اس لئے کچھ وہ سیٹیں ہیں اور اسی کو شرط میں رکھے جیسے یہ ملازمت کے مسائل پر کن ہوتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علی کا رجحان ہے کہ اگر وہ شرطیں اس قسم کی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور طرفین میں سے کسی کا فائدہ ہے سوہر اور بیویو میں سے وہاں بھی یہی بیعفاسد میں بھی جو شرطیں رکھی جاتی ہے تو عموماً یہی ہوتا ہے بائے یا مستری کا فائدہ ہوتا ہے یا وہ بھی اہلِ استحقاق میں سے ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہو تو اس کا اعتبار ہوگا ورنہ اہلِ استحقاق میں سے نہیں ہے تو مبی کا فائدہ حقیقت میں مشتری ہی کا فائدہ ہے تو جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی شرطوں کا لہاد نہیں لیکن عصرِ حاضر میں یہ جو فقی سبینار ہوئے عالمِ عرب میں بھی ہوئے یہاں بھی ہوئے اس لئے کہ دنیا کی رفتار سوری بدل رہی ہے عورتیں جب سے ملازمت میں گئی اور اس طرح کی دوسری کئی چیزیں مردوں کی بھی شرارتیں کچھ ہوتی ہے ہم نے آئے ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی عورت تھی وہ بھی اسکول میں ملازمہ تھی اور یہ خود بھی ملازم تھے ہم لوگ چھوتے تھے ان کی اولاد نہیں تھیں یہ بار بار سقاضہ کرتے تھے کہ کسی طرح تم ملازمت چھوڑ دو وہ عورت محلے میں ہماری والیدہ کے پاس آئی والیدہ نے کہا وہ گاؤں کی اسکول میں ہی پراتی تھی اور گاؤں ہی کی تھی وہ بھی ان کی سسرال بھی گاؤں اور ان کا میکہ بھی وہیں تو والیدہ نے ان کو کہا کہ دیکھو تم ملازمت مت چھوڑنا اس لئے کہ تمہاری شہر کے باتوں سے اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں ملازمت چھوڑا دیں گے اس کے بعد دباؤ ڈال کر کسی اور عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پریشان کریں گے تم ملازمت چھوڑ دی ہوئی ہوگی تو تم ملازمت پر باقی رہو چنان سے بات میں عیسائی ہوا خیر تو یہ وقتی اور عارضی اور اتفاقی چیزیں اس قسم کی ہوتی ہے تو آج کل کی شروط ایٹی ہوتی ہے کہ پہلے تو شرط کو دیکھا جائے جمہور کا یہی کہنا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ وآل مسلمون علیہ وآلہ شروطی ہم سمجھ کر کہ مسلمان جب آپس میں معاملات کرتے ہیں تو عمومی طور پر اسی طریقے سے ہوں گے اس لئے ان حضرات نے حنا بلانے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اجازت دیئے دوسری بات یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب تمہارا پر کوئی چیز لازم نہیں ہے سامنے والا تم پر لازم کر رہا ہے اور تم اس لزوم کو قبول کر رہے ہو یا تم خود اپنی طرف سے ہی کوئی شرط رکھ رہے ہو اور جس کی بنیاد کے اوپر تم اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر رہے ہو تو مقاطع الحقوق اندر شروط حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ کا جو جملہ آگے آ رہا ہے وَقَالَ عُمَرُ مقاطع الحقوق اندر شروط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حق لازم تھا تم نے شرط کے ذریعے اس حق کو ساکت کر دیا تو یقینی بات ہے کہ وہ حق تمہارا ساکت ہوگا آپس میں تم رضا مندی کے ساتھ جب یہ معاملہ کر رہے ہو تو تم خود اپنی طرف سے اس چیز کو یہ کر رہے ہو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمئتن ربیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقلامات کا ذکرہ فرمایا حضرت ابو العاص ابن ربیہ کا اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سسرالی رشتے کے اندر ان کی تعریف فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدسنی وصدقنی ووعدنی فوفالی کہ حضرت ابو العاص نے میرے ساتھ ایک بات کی اور اس بات میں وہ جو انہوں نے مجھ سے شرط کی تھی اس کو پورا کیا ووعدنی انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو غزوے بدر کے اندر یہ خیلی ہو کر آئے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ مقہ مکرمہ میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس ہار آیا فدیعہ کے اندر اور وہ حضرت خدیجہ کا دیا ہوا تھا اپنی صاحب زادی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا صاحب کی آنکھیں عشقبار ہو گئی تو صاحب آئی کے نام نے پھر حضرت عبول آج کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا کہ تم یہ ہر واپس لے جاؤ اور تم ہماری صاحب زادی کو وہاں سے صحیح سلامت واپس پہنچانا چنانچہ انہوں نے اس کو پورا کیا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا جیسے روایتوں میں آپ اس سے بہنے سن چکے ہیں یہ آگے بھی روایت بخاری میں آئے گی جو آپ نے نہیں پڑا اس میں پڑھ چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ شادی کا ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو حرام نہیں کہتا ہوں لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع ہو اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں فاطمہ تو بیزع تم من لی فاطمہ میرا جگر پارا ہے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر آپ نے حضرت ابو العاف ابن ربی کا حضرت زینب کا ہوا تھا یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس دلال میں لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس وعدے کو پورا کرنے کی تاریخ فرمائے اب یہ وعدہ یہی تھا چونکہ تباہی انہیں دین ہو رہا تھا حضرت ابو العاف مکہ میں رہتے تھے حضرت زینب کا دین الگ تھا ان کا دین الگ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری صاحب زینب کو یہاں مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے اس کے لئے پھر آپ نے حضرت زینب کو بیجا اور پھر جو دشمنوں کی طرف سے شرارت ہیں ہوئی آپ سن چکے ہیں ایسوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سن کو معاف کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اب یہ نکاح میں شرط نہیں تھی امام بخاری رحمت اللہ علی دامات کا ذکر کر رہے ہیں تو دامات کی نسبت سے تو نکاح ہوا لیکن جو شرطیں ہوئی تھی وہ لڑکی لڑکی کی نہیں تھی اور ویسے بھی شادی کے اندر کوئی ضرور نہیں رہی ہے کہ اس شرط کا تعلق نکاحی کی کسی تیز سے ہو معاملات سے بھی ہوتا ہے تو معاملات ہی کی قبیل یہاں بھی یہ بات تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا فرمانہ مقاطع الحقوق اندر شروع میں یہی ہے کہ جب تک آپ کوئی شرط نہیں لگا تھے آپ کو اپنی تیز کا حق ہوتا ہے لیکن جب آپ خود شرط رکھیں یا سامنے والے نے شرط رکھی اور آپ نے قبول کر لی یہ اس بات کی دلیل ہے ایک صحابی ہے حضرت سعیر بن منصور نے یہ روایت نکل کی کہ عبد الرحمان بن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اتنا قریب تھا کہ میرا گتنا اور حضرت عمر کا گتنا ایک بسرے سے مس ہو رہا تھا اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ امیر المؤمنین میں نے میری عورت سے شادی کی اور یہ شرط لگائی کہ وہ اپنے گھر رہے گی یعنی اپنے باپ کے گھر لیکن اب میرا ارادہ ہے کہ میں کسی جگہ جا رہا ہوں تو میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہا شرط ہوا اس عورت نے ایک شرط کی تھی یہ شرطیں عموماً برطانیہ میں ہوتی ہے مسلمانوں میں شادی کرنے کے بعد لڑکے کو کہاں رہنا ہے لڑکی کو کہاں رہنا ہے مسائل آتے ہیں تو پہلے سے وہ تیکل لیتے ہیں اس روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کو ان کی بیوی نے یہ کہا تھا انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا تھا اب اس کے بعد شوہر کو اب کسی جگہ جانا ہوا اور اب بیوی کو ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے لیکن مطلع یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی کہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس وہ آئے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم نے شرط قبول کی تھی یہ اس موقع پر حضرت عمر نے یہ جملہ کہا تھا مقاطع الحقوق اندر شروط اگر تم شرط نہ لگاتے تو تم اپنی بیوی کو جہاں بھی لے جانا چاہتے تھے لے جا سکتے تھے انہوں نے شرط رکھی تم نے قبول کی تو یہ مقاطع الحقوق تم نے اپنا حق پہلے ہی کار دیا تو اب تمہارا حق کاتا گیا تو شرط کی بنیاد پر تو یہ ہو نہیں والا اس موقع پر اس آدمی نے کہا کہ یہ تو مرد برباد ہو جائیں گے عورت جب چاہی گی صورت کو طلاق دے دے گی حضرت عمر نے فرمایا کہ المؤمنون اند سوروطیم علا سوروطیم اند مقاطع حقوقیم مؤمنین جب خود اپنی طرف سے شرطیں متعین کرتے ہیں تو شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علی وغیرہ حضرات بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں اب فقہہ اکرام نے استراد پر نکاح کے اندر ایسی کئی چیزیں ہیں سو ہر چیز طلاق اکتہ نہیں لے گا آج کل ہمارے علمان اسلامی فقہہ اکرمی اور پرسناللہ پرسناللہ بورڈ نے اس طرح کی استراد کی نکاح کو جو موڈل نکاح نامہ اس عنوان سے حضرت مولانا صحید محمد رابع صاحب نے تجویز کیا تھا فقہہ اکرمی میں بھی وہ آیا اور اس طریقے سے حلی علم کے دنمیان آیا کچھ اختلاف بھی ہوئے چیزوں میں لیکن یہ کہ اثر حضر کے اندر نکاح کو باقی رکھنے کے سلسلے کے اندر اس طرح کی شرطوں کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس میں رضا مندی سے کسی طرح معاشرہ ٹھیک رہے چونکہ معاشرہ جا رہا ہے یوروپی تحذیب اور کلچر کی طرف غیر اسلامی شعار کی طرف اور اب ایسے موقع پر لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اگر اسلامی معاشرے کی طرف لانا چاہتے ہیں تو وہ آنا نہیں چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر تو یا تو پہلے سے سوچا جائے لیکن یہ کہ چونکہ کئی مسائل ہوتے ہیں اس لئے کبھی کبھار اس قسم کے معاملات بھی مسلمانوں میں آتے ہیں خاص کر کہ وہ گرانے جہاں دین کا محول کم ہے اب وہاں اس قسم کی شرطیں ہوئی اور ان شرطوں کا لحاظ نہیں کیا گیا تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اسلام کے اندر وعدہ خلافی ہو رہی ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن پہلے حضرات مختیعہ نے قرآن سے مشفرہ کیا جائے شادی سے پہلے جب اس قسم کی شرطوں کا ذکر ہو تو بہتر یہ ہے کہ آپ تو ان مسائل کو جانتے نہیں نکاح کے تو آپ نکاح میں شرطیں کونسی معتبر ہیں کونسی نہیں ہیں اس سلسلے میں اگر عوام الناس اہل علم سے رابطہ کرے اور پھر اس طرح کرے بعد میں آتے ہی ہیں لیکن اس وقت آتے ہیں جبکہ گلے کی حدی بڑا ہوا ہوتا ہے مسئلہ جیسے یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خود ہی اپنی بیوی کو حق دے دیا تھا تو پھر اب تمہیں اس کو پورا کرنا ہے لیکن کچھ روایتوں سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں شرط کو لغوہ قرار دیا اور یہ فرمایا کہ عورت کو اپنے شہر کے ساتھ جانا ہوگا خیر اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں باتیں منصوب ہیں کہ آپ نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ عورت کو جہاں رہنا ہے وہاں حق ہے لہا شرط ہوا اور بعد میں حضرت عمر نے کہا اس کو شوہر کے ساتھ جانا ہوگا تو یہ تضاد ہو گیا تو حضرت عمر والا یہ واقعہ جو امام بخاری نے یہاں نکل کیا گویا یہ نہ اس بات میں ہے نہ نفی میں ہے اس لئے دونوں کی خلاب جا رہا ہے دونوں کی فیور میں بھی جا رہا ہے تو اب اس طرح تعارض ہو رہا ہے حضرت عمر کی جملے میں تو یہاں تعارضہ تساقتہ حضرت عمر کی دو دلیلوں میں تعارض ہوا تو اس کو ساقیت تو نہ ہماری تائید میں نہ امام بخاری کی تائید میں حنابلہ کی تائید میں تو جمہور یہی فرما رہے ہیں لیکن اثر حضرت میں جیسے میں نے آپ کو کہا نکاح کی شرطوں کے سلسلے کے اندر علماء کرام نے تھوڑا توسو سے کام لیا ہے ویا امام احمد بن حمل کے قول کی طرف من ودین گئے ہیں علماء ہندوستان کے علماء انعب الخیر انعقبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس روایت کے ذریعے بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرطوں میں سب سے زیادہ ان سرائج کو پورا کرنا لازمی ہے جن سرطوں کو تم مکمل پورا کرو جن سرطوں کو پورا کرنا زیادہ حق دار ہے وہ یہ کہ ان توفو بھی تم نے عورتوں کی شرمگاہ اپنے اوپر جن سے حلال کی ہے ان سرطوں کو پورا کرنا ضروری ہے مراد یہی ہے اصل تو یہ نکاح کے سلسلے کی چیزیں ہیں لیکن روایت کے اندر عموم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد کے اوپر یہی فرمایا جائے گا کہ جو سرطیں تم عورتوں کے ساتھ لگا رہے ہو اور جن کے ذریعے تم ان کی شرمگاہ وہ اپنے لئے حلال کرتے ہو لیکن مسئلہ چونکہ یہ ہے کہ عوام الناس ان سرطوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سرطیں نکاح میں جائز ہے یا نا جائز اتنے میں نے کہا کہ مسئلہ لے لیا جائے اہلِ علمتیں پوچھا جائے کہ ایسی سرطوں کے ساتھ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بات میں ہم کو بکرنا نہیں ہوگا تو آیا اس قسم کی سرطوں کا لحاظ کی طرح کیا جائے اور یہ سرطیں جائز ہیں اسلام میں تو توسط سے کام لیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور اس وقت آج کے علماء کو بھی یہ پریشانیاں پیش آ رہی ہے اس لئے اشترات پر نکاح حضرت کاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کہی یہ چیزیں شروع ہو چکی تھی اور کھر اس کے بعد اس کو موڈل نکاح نامہ کے عنوان سے مستقل اس کو تردیب دیا گیا اور اس کے اندر کچھ شرطوں کا ذکر کیا گیا اشورت اللہ تی لا تحلو فی نکاح وہ شرطیں جو نکاح میں حلال نہیں ہیں جیسے عبداللہ ابنہ مسعود علیہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تشرید المرت تلاق اختیہ عورت اپنی سوکن کی تلاق کی شرط نہ لگائے نکاح کے لئے کسی عورت کو پیشکش کی گئی اور پہلے سے ایک عورت ہے تو کہا کہ جب تک آپ اس کو تلاق نہیں دیں گے وہاں تک ہم نکاح نہیں کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے جگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان اور ابھی تلاق نہیں دی ہے اور اب اس موقع کے اوپر پہلی بیوی اور شوہر کے درمیان مسائل ہیں کارٹ کچری میں سکر چل رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر اب دوسری کسی عورت سے وہ شادی کا پیغام پہنچاتا ہے تو دوسری رشتے والے یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم اپنا مسئلہ اس عورت سے ساپ کر لو کارٹ کچری کا تمہارا سکر جب پورا ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم تمہارے ساتھ شادی کریں گے تو اگر وہ اپنی طرف سے یہ شرط لگانا چاہے تو جائد ہے اس لئے کہ عموماً معاشرے کے اندر ایک سے جائد عورتوں سے نکاح ہماریاں نہیں ہو رہے ہیں اور جس سے پہلے نکاح ہوا ہے اب اگر کارٹ کچری کی سکر ہوئے تو یہ جو دوسری عورت سے شادی ہوئی ہوگی وہ بھی اس سکر میں آ جاتی ہے کبھی اس کا نام سامنے والی داخل کر دیتی ہے کہ اس کے اندر عورت اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی خود مسئلہ اس طرح ہلتوا میں پڑے گا یہ آدمی خود اس دوسری عورت کو بھی ابھی رکھنا نہیں چاہتا ہے تو اس کے لئے تو دونوں اتظروحہ کل معلقہ ہو گئی تو دوسری کو بھی پریشانی ہوئی تو ایسے موقع پر اگر کچھ شرط لگاتے ہیں لڑکی والے عام مطن اس قسم کے مسائل آتے ہیں حسر حاضر میں چون جب بھی جگرہ ہوتا ہے تو اب لڑکی چلی جاتی ہے اب شوہر کی طرف سے ابھی طلاق ہوئی نہیں ہے دو دو تین تین سال اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے یہاں رہتی ہے ایسے موقع پر مسئلہ آتا ہے کہ وہ لوگ نفقے کا کیس کر دیتے ہیں اور خادہ کوراگی کے سلسلے میں کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہماری طلاق کا تو ابھی مسئلہ نہیں آیا خادہ کوراگی کا اور آج کل کورٹوں کے اندر عمومی طور پر عورتوں کی فیور کی جاتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر فاؤنا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ نصوص عورت کی طرف سے ہی کیوں چلی گئی اور شوہر بولانے کے لئے تیار ہیں اس طرح کے مسائل آتے ہیں دوسری جسے ہی شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ لوگ بھی مسئلے کے لئے آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لئے کہ کیا ہم اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کرائیں جب جبھی ان کا پہلی عورت سے طلاق کا معاملہ صاف نہیں ہوا ہے تو چونکہ یہ پڑیشانیاں ہوتی ہیں شرکی نقطے نظر سے تو جائز ہیں شوہر کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی بیوی کی اللہ فاغ نے ہی مسئلہ و صلاح کی اجازت لے دی ہے لیکن مسئلہ قانونی طور پر انسپینس ہو جاتی ہے اس لئے یہ لوگ پوچھنے آتے ہیں کبھی لڑکا خود پوچھنے آتا ہے کہ میں دوسری شادی کرنوں تو مسلم پرسند اللہ کے حساب سے جائز ہیں لیکن اب مسلم پرسند اللہ کو عمل کون کر رہا ہے لڑکے والے لڑکی والے جب مجبور ہوتے ہیں تو ہی اسلامی رسول اور قانون کی بات کرتے ہیں ورنہ عام مطن ہم نے ریکھا کہ ایک فڑک اسلام کی بات کرتا ہے اور جو کرتا ہے وہ بھی اگر دوسری کسی مسئلے میں ہو گیا اور اسلام کی خلاف کر رہا ہے اور ان کو روکے ہیں تو وہاں بھی وہ زید کرتا ہے اس لئے شریعت متحرہ کو مسجد کے دروازے سے باہر نکال دیا ہے اور یہی یورپ چاہ رہا ہے کہ جیسا ہم نے مسجد سے اور اپنے مندیروں سے اور ان سے نکال دیا اپنے شرطوں سے دین کو نکال دیا تم بھی اس طریقے سے دین کو نکال دو جبکہ یہاں ادخلو فیس دلمی کاف ہے تو یہ شرطوں کے مسئلے آج کل پریشان کن ہے اس روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے لا یحلو لیمرین حلال نہیں ہے کسی عورت کے لیے کہ اپنے شوہر کے طلاق اختیہ اپنی بہن قرآن حدیث شریف نے لفظ بہن فرمایا اخت فرمایا تاکہ یہ پتا چلے کہ تیری بہن اگر کسی کے نکاح میں ہوتی اور وہاں کو یہ شرط کرتا تو کیا مطلع ہوتا تو اپنے خامن سے درخواست نہ کرے کہ اس کی شوکن کو طلاق دے رہے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی اندیل لے حدیث شریف میں جو جملہ فرمایا لیتاستفریقہ صحبتہا اس کے پیالے کو بھی اندیل لے یعنی شوہر کی جو محبتیں اور جو تعلقات اس دوسری بیوی کے ساتھ ہیں وہ سب کے سب چھین لے تو ایک سے زیادہ عورتیں نکاح میں رہ سکتی ہے شریف نکتے نظر سے اور اب تو اس کے حق کو ساکت کر رہی ہے طلاق دلوانے کی بات کر رہی ہے تو گویا کہ دو عورتیں ہوتی تو شوہر کے برسن میں سے دونوں لیتی اب تو پورے کا پورا اس کا پیالہ مدیل لگی ہے اور پورا اپنے پیالے میں دالنا چاہتی ہے پھر آگے حضروں نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهَا مَا قُدِّرَا لَهَا اس کے لئے مقدر میں جو لتکہ ہے وہ اسے ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کس کس طریقے سے کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں ایک چھتا سا واقعہ ہے ایک جد صاحب اپنے گھر کی بالا کھانے میں بالکری میں کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کوئی چید لینے کے لئے مارکٹ میں گیا ان کے ذر کے سامنے دکانیں ہوگی تو انہوں نے اپنے گھر سے دیکھا کہ ایک آدمی کوئی چید لینے کے لئے گیا اتفاق سے وہیں گر گیا اور گردے ہی موت ہو گئی اب جس کی دکان پر بیتا تھا اس کے اوپر آیا کہ اس آدمی نے کچھ کر دیا یہ ہوا وہ ہوا کہ اس طلاح انگلستان تو آپ جانتے ہیں بچپن میں جو چوپڑی میں پات پڑا تھا پوری ایک اندری نگری نگندو راجہ اس طریقے کے رات دن ہمارے ہاں بھی حالات اور واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کسی نے کوئی یہ فرضی قصہ نہیں ہے اندوستان کے حساب سے یہ حقیقی قصہ ہے تو جس نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا کہہ ہو گیا دیکھا ادھر ادھر تھوڑے دن کے بعد کیس آیا جس کے پاس یہی آدمی کا اور اس کو مجرم بنا کر پیش کیا گیا جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہ کھرا ہے بیتا ہے گیرا اور گیر کے مر گیا تو جس نے کلائل فراہم جو ہوئے اس کی روشنی کے اندر تو یہی لگا کہ جس کو اس کو قتل کی سزا دینی ہے اس لئے جس نے وہ جزمن تو دیا بات میں لیکن اس سے پہلے اپنے سیمبر میں اس کو بلایا یہ جو گواہ اور یہ دلیل ہیں اور یہ ہے ان سب کی روشنی کے اندر تمہارا تیز قانونی طور پر پکا ہے کہ تمہیں سزا ہوگی لیکن میں نے اپنے آنکھوں سے تم کو دیکھا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خلاف یہ سارے کیس جا رہے ہیں اور تمہیں جیل میں جانا پڑے گا تو میں تم سے ایک اچھنا چاہتا ہوں کہ قدرت کے یہاں نیاعی ہے کہیں تمہاری طرف سے کوئی اور چیز نہیں ہوئی ہے کہ وہاں کسی کی بدعا لگی ہو اور اس کی بنیاد سے اوپر تم کس کیس میں فنس گئے ہو تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا اس کے بعد اس نے کہا کہ جل صاحب آپ صحیح بات چہتے ہیں یہ گجرات ہی کی بات ہے میں یہاں گجرات کا نہیں ہوں میں فنانے صبح کا ہوں اور اس صبح میں 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 نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے میرے اوپر وہاں سے اسطلاح تھا تو وہاں سے بھاگ آیا میں اور یہاں اس طریقے سے چھوٹی موٹی کاروبار کرنے میں اپنے آپ کو بدل دیا میں نے کپڑے وغیرہ تبدیل کر دیا سکنے حیرت وغیرہ تبدیل کر دی اور یہاں آخر میں ایک ایسا لگ رہا ہوں کہ گویا بہت شریف اور یہ آدمی ہوں لیکن حقیقت میں میں بڑا خطرناک آدمی تھا یہ اللہ پاک کا یہ مجھے آپ کو سمجھانا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے تقدیر میں کسی کے لئے کیا لکھا ہوا ہے یہ عورت چاہے کہ میرے سوہر کے نگاہ میں میں ہی رہوں اور یہ دوسری چلی جائے اس کو کچھ نہ ملے اور یہ در بدر کی ٹھوکڑے کھائے تو اللہ پاک کی طرف سے عجیب و غریب مقدرات ہوتے ہیں اس لئے وہ ہو کر رہتے ہیں باب اُنَ السُفْرَةُ لِلْمُتَزَوِی شادی کرنے والے آدمی کے لئے ہلکا سا تیراپن اپنے بدن کے اوپر کپڑے پر لگانا جائز ہے امام مخاری رحمت اللہ علی نے حضرت عبد الرحمن ورعاؤ É حضرت عبد الرحمن حضور کے پاس آئے اور حضرت عبد الرحمن کے کپڑوں کے اوپر کچھ زردی تھی زردی کا اثر تھا فَسَعَلَهُ خَلُوْ قُشْبُوتِ کچھ حضرات نے اس کو زافران کہا اور کچھ نے کہا کہ نے عورت کے کپڑے پر جو کٹ لگا ہوا تھا ہلکا پھلکا وہ تھا چونکہ زافران سے تو ممانعات ہے سوافے کے یہاں بھی مالکیا کہ یہاں کپڑے میں جائز ہے بدن پر لگانا جائز نہیں ہے زردی اور پیلاپن ایک تو ہمارے یہاں پیلاپن ہوتا ہے حلدی لگانے کا وہ مراد نہیں ہے یہاں زافران کی جو ہے پیلاپن وہ مراد ہے لیکن چونکہ تشبہ بغیر دوسری قوموں کا تشبو بھی ہے ایک چیز ایک علاقے کے اندر جائز ہوتی ہے اور وہی چیز دوسرے علاقے میں وہاں والوں کے عمل کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے لئے بھی فرق پڑے گا جو چیز کسی قوم کا شعار ہو جائے گا تو اس شعار کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے لئے من تشبہ بخومین من قصر تواد پومین اس طرح کی تینیں آ جائے گی حضرت مفتی بیمار صبر حمد اللہ علیہ نے شمائلے ترمیزی گزراتی میں جو لکھی اس کے اندر آپ نے پتلون وغیرہ کے سلسلے میں ذکر کیا کہ پتلون پہلے تو انگریزوں کا لباس تھا یہاں ہندوستانی لوگ نہیں پہنتے تھے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں ہر چوتا برا ہر کم درجے کا بڑے درجے کا تمام کی تمام اس طرح کی چیزیں پہننے لگے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ پتلون پہلے تھا من تشبہ بھی قومین میں لیکن اب یہ سب کا لباس ہو گیا لیکن خیر اس کے جواز کی بات نہیں کر رہے تھے وہ جو من تشبہ بھی قومین کی کراہت آ رہی تھی اس میں کراہت تنزیحی کی طرح بشارہ مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا کرنا تھا تو زردی ہمارے یہاں غیر مسلمین کے یہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے پیٹھی چھوڑنا ہے اس کو بولتے ہیں اور اس طرح کا پیلا پورا کر دیا جاتا ہے اب حضرت عبد الرحمان عبد رضی اللہ عنہ کو بالکل قیاس اس پر نہیں کیا جائے گا کہ بھی آئی نہیں ان کے کپرے پر بھی اسی طرح کی چیز لگی ہوئی تھی یہاں تو باقاعدہ بکھایا جاتا ہے بدن پر ملا جاتا ہے اور اس طریقے کے ایک مستقل رسم کے طور پر غیر مسلمین کے یہاں کیا جاتا ہے اب اگر مسلمانوں کے یہاں بھی اسی قسم کی رواز آتو مہنی کے پیٹھی چھوڑنے کے یعنی ایک تو نفس مہنی لگانا اس میں کوئی فرق نہیں بڑھنا لیکن باقاعدہ اس کو ایک رسم بنا کر شادی کے لیے ایک شادی کی رسومات میں سے ایک مستقل رسم اور اس کے لئے بھی کارڈ الگ سے تھکوایا جائے اور اس میں دعوتیں لی جائے یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں یہ سب آ رہی ہے ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں معلوم ہوا کہ استاد ہے شیط ہے برا ہے خاندان کا وہ اپنے چھوٹے آدمی کو کچھ پوچھ سکتا ہے اگر وہ شریعت کے غلاب یا کوئی ایسی چیز دیکھی جس میں شریعت میں پسندیدگی کا اظہار نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ پیلاپن کا اثر کیسے آیا تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انساری عورت سے شادی کی حضور نے فرمایا کہ تم نے کتنا مہر ان کا ادا کیا تو انہوں نے فرمایا یہ روایت حضرت انس سے حمید التویل نقل کرتے ہیں اس سے پہلے قطادہ والی روایت آئی تھی اس میں بھی یہ جملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی ما کیجئے اگر سے بھکڑی کا ہو تو خیر ایک تو یہ بات ہوئی کچھ حضرات نے فرمایا کہ زافران کا استعمال جائد نے تو یہ پیلاپن اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہلکا سا پیلاپن ہے دوسری بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن نے کچھ اس کو استعمال نہیں کیا تھا ان کی بیوی نے استعمال کیا تھا اور وہ کچھ حصہ ان کے کپرے پر لگ گیا اس بنیاد کے اوپر آگے کتاب اللباس میں مسئلہ آئے گا تو اس لئے کوئی حرج نہیں ہے بغیر ایڈرادے کے کپروں میں آ گیا ہے چونکہ سواپے اور احناب دونوں کو جواب دینا ہے اس لئے یہ جواب دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اور خوشبور ان کو نہیں ملی یہی ملی تو اس کو استعمال کر لیا اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ بہت کم مقدار میں تھی بعض نے کہا کہ دلہا اس کے مستثنہ آئے عام لوگوں کے لئے تو جائز نہیں ہے لیکن دلہے کے لئے شادی کے دن اور شادی کے موقع پر خود گنجائشیں ہوتی ہے لیکن اس کے لئے دلیل چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علی نے اس زردی کو خلوق کے ساتھ مقیر نہیں کیا بلکہ انہوں نے مطلق زردی کا ذکرہ کیا تو ہمارے یہاں جو اس طرح کا رواج ہے مطلق زردی اور لگاتے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علی کی خانون کی ریایت کرتے ہوئے بتا لیں کہ اس کی گنجائش ہے لیکن یہ استعلال اسی وقت درست ہوگا جب حدیث شریف میں صفرہ سے مطلق زردی مراد لی جائے خیر پیتھی چولنے کا جو مسئلہ ہمارے یہاں ہے وہ اگر غیروں کے لیواز کی بنیاد پر کسرت سے ہو رہا ہے اس کو لجومی اور احتمام شان اور ایسے علاقوں میں ہو رہا ہے جہاں مشرقین کے ساتھ مخلوط ہمارا معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں پر چوکن نہ کیا جائے گا اس لئے کہ یہ مخلوط معاشرے گینڈر فرس سب چیزیں جائز کر دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے کچھ دوب بجانے کی بھی اجازت دی لیکن نازگان وغیرہ کی مدلی سے نہ ہو آتکل تو یہ تھوڑی کچھ اجازت دی جائے تو چیز بہت آگے بر جاتی ہے تو یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع کے اوپر اگر کوئی چیز خلاف شرعہ نہیں ہو رہی ہے اور اگر کوئی کھانے پینے کی یا اور کوئی دوسری چیز اس طرح کی ہو جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے لیکن شریعت کے خلاف کو تو وہاں پھر گنجائش نہیں آئے گی من قصر و فواد قومین کسی قوم کی مشابہت کر لیں گے تو یہ بھی پھر ممنوع ہو جائے گا نانیر ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے ان لوگوں کے یہاں قصر سے مذہبی رسومات کے اعتبار سے عدا ہوتا ہے تو اب یہ اس قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا جائے نانیر بھی سارا خود اللہ کی مخلوق ہے اس کی تو کوئی یہ نہیں ہے لیکن استعمالات دین علاقوں میں جس طریقے سے مذہبی اعتبار سے ہوتے ہیں اس سے من تشبہ بھی قومین سے فرق پڑتا ہے آگے باپ قائم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ربیلہ درزمہ کی باپ قائم کیا اس لئے کہ اگلے باپ کے اندر تو زردی کا مسئلہ تھا اور اس سے کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن یہ بتلا دیا کہ گویا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور اس موقع پر زردی لگانا ضروری اور واجب نہیں تھا ورنہ تو استعمال معلوم ہوتا تو حضرت زینب کے واقعے میں زردی کا ذکرہ نہیں ہے تو گویا اگلے باپ کے اندر زردی کا ذکرہ تھا اور اس کے اندر اس کا ذکرہ نہیں ہے روایت اس سے پہلے آپ سنھی چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی اللہ عنہ کے ساتھ دکا ہوا پھر اس کے بعد ولی ماں ہوا اور ولی میں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بخلی زباہ کی تھی فقار اجزہ کمائے اسندوں ایراد تضب وجب اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی کہ نکاح کی بعد باہر تشریف لائیں تو آپ ازواز متحرات کے حجرے میں گئے ان کو دعا دینے لگے انہوں نے بھی آپ کو دعائیں دی یہ روایت سن چکے ہیں اس کے بعد دعات بھی بیتھے ہوئے ہیں تو اتھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم زندگی کے دوسرے مرحلے میں جب یہ واقعہ نکل کرتے ہیں تو پیسلی باتوں میں سے آپ کو تھوڑا شک رہا کہ میں نے خود ہی خبر دی تھی یا کسی ناتر کہا کہ وہ آدمی چلے گئے روایت میں دونوں باتیں ہیں خیر اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے اصل تو یہ ہے کہ یہاں جو بعض ذکر کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب کے کپڑے کے اوپر کوئی اس طرح کی زردی وغیرہ نہیں تھی ایک تو یہ بات اور دوسری بات ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آپ نے جو ولیمہ فرمایا اوصال مسلمین خیرہ مسلمانوں پر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس ولیمہ کا لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا اچھا خاصا کھانا ملا اس کے بعد وہی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کے لیے جس موقع جو محصر ہوتا تھا آپ فرماتے تھے کسی میں کم کسی میں زیادہ اگر امام بخاری مستقل باپ قائم کرنے اس کے اوپر اگر یہ چند بواب ہے جو شادی سے متعلق ہے شادی کرنے والے کو دعا کیسے دی جائے حضرت عبد الرحمان بن عطفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روایت میں اضافہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا بارک اللہ لکا اللہ تبارک اللہ تمہارے لئے برکتے ہیں تو بارک اللہ لکا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کچھ روایتوں میں بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما بخیر اس قسم کے جملے بھی ہیں لیکن یہ روایت میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے صرف اتنا ہی ہے بارک اللہ لکا خیر کچھ اور روایتوں میں حضرت حسن حضرت عقیل بن عبی طالب سے روایت نکل کرتے ہیں کہ وہ بسرہ آئے انہوں نے ایک عورت سے شادی کی تو لوگوں نے ان کو کہا بِن رفا والبنین یہ ایک جملہ ہے کہ تمہیں خشکواری بھی نصیب ہو اور اولاد بھی نصیب ہو تو انہوں نے آپ نے کہا کہ ایسا مت کہو بلکہ وہ کہو جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول نے فرمایا اللہ مبارک لہوں مبارک علیہ یہ روایت تو اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن حسن رحمت اللہ علیہ کا لقاہ حضرت عقیل سے ثابت نہیں ہے اور دوسرے حضرات نے ذکرے کیا انہوں نے بھی اسی قسم کے کلمات ذکرے کیے اور اس کی اجازت بھی دی یا ان کو نہیں یعنی قاضی صورح نے بھی یہ جملہ استعمال کیا مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر حضرت عمر بن قیس کے حوالے سے روایت نقل کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صورح کی خدمت میں آیا ان کے پاس ملک شام سے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی تو انہوں نے جواب میں کہا بِن رفا والبنی اللہ تمہاری شادی کو کچھ گوار بھی رکھے اور اولاد سے بھی نوازے تو یہ جملے ان سے لکھ لے صورح سے تو کہا گیا کہ شاید صورح کو حضرت حسن کی روایت جو حضرت عقیل ابن عبی طالب سے ہے وہ روایت نہیں پہنچی ہوگی خیر حاصل یہی ہے کہ بارک اللہ لکھ و بارک اللہ علیک و جمع بیرکمہ بخیدن والی روایت بھی اگر پلنی جائے تو کوئی حضرت نہیں یہاں بارک اللہ لکتن ثابت ہے اگر حضور نے فرمایا اولم ولو بشاتن ولی ما کرو چاہیے ایک بکڑی سے ہو اب یہ اولم ولو بشاتن کا ظاہری الفاظ یہ بتلا رہے ہیں اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم سے کم بکڑی تو عرب کے اس زمانے کے اندر حاج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اے کرام کا معمول تھا جانوانوں کو اپنے یہاں رکھنا تو اس میں بکڑی کو ایک معمولی سمجھا جاتا تھا یا تو ایک بات یہ یا یہ کہ آپ نے اولم ولو بشاتن میں ولو چاہیے ذکر کیا لیکن کسرت کی طرف کہ بھئی تم خوشگوار ہو روزی روزگار کما رہے ہو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا قصہ سنی چکے ہیں آپ مجینہ منورہ حجرت کر کے گئے تو ان کے ایک ساتھی صحابی رضی اللہ عنہ انساری نے جن سے ان کی مواقعات قائم ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میری دو بیویاں ہیں تھوڑے دن پہلے روایت آپ سن چکے ہیں عبد الرحمان ابن عوف نے کہا کہ نہیں ہم حجرت کر کے آئے ہیں لیکن نسرت کے امیدوں کے ساتھ نہیں آئے ہیں ہمارے زماعتی ساتھی اور ہمارے داغ ان کے طلبہ بھی جاتے ہیں تو اسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں پہلے سے کھانے کا نظمہ ہو جائے تو انسار نے محاضرین نے انسار سے یہ امید نہیں رکھی تھی کہ اس طرح کی ساری نعمتیں ملیں ہمیں اور ہم استعمال کریں یہ انسار کی سعادت مندی تھی کہ انہوں نے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر ان حضرات کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اگر آپ بھی کسی جگہ جائیں اور نسرت اور ہجرت والا جو مسئلہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے نسرت آ جائے توالت چیز ہے پہلے سے نہ ہو تو حضرت عبد الرحمن کے عفر رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ بتائیے اور پھر پنی وغیرہ گھی وغیرہ بیچا اور اس کی بنیاد کے اوپر تھوڑے دنوں کے بعد یہ شادی بھی کر لی برکت ہوئی کاروبار میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور کو دعوت میں شریک نہیں کیا لیکن کوئی برا نہیں مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مسائل ہے آج کل شاگید اگر استاد کو دعوت نہ دے تو ایک پسلہ خرا ہو جائے ایک کہے کہ کبھی کبھار ہنسی مزاق میں بول دے وہ الگ ہیں اور ایک کہ ہنسی مزاقی میں سب کچھ کہہ دیں تو یہ مناسب نہیں ہے اسہ بھی آج کل چلتا ہے سب کچھ کہنے کے بعد کا میں نے کہا اسہ ہی مزاق میں تعدہ برا مت لگانا تو اندر پہنچ گیا وہ باہر کہاں سے نکلے گا آج کل دنیا میں بولا جاتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں یہ معافی نہ مانگنے کا ایک بہترین اسلوب ہے ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں الفاظ تو رہے آتے ہیں واپس خود منطق کہہ رہی ہے کہ الفاظ واپس نہیں آتے ہیں سائنس اور فلسفہ کہتا ہے کہ جو بول دیا وہ بول دیا وہ تو ہوا کی لہروں میں ویو کے اندر بہن گیا ہے اب وہ تھوڑا واپس آنے والا ہے تو ولو بھی شاتین کچھ حضرات نے فرما دیا کہ یہ زیادہ مقدار بتلائی اب یہ جس طریقے سے حال ہو اس کے مطابق اب ہماریاں بکڑی کا گوشت چھ سو ربیے کلو مل رہا ہے تو ویسے ہی پریشانی تو اولی ولو بھی شاتین تو ہے ہی وہ دو پہر والی بکڑی مرگی اس سے ہی عمومی طور پر کر دیا جائے تو ولو بھی شاتین اور اگر صرف بکڑی لی اور بکڑی اس کے گوشت کو پہنچا دیا لیکن اس طرح کا معامل ہماریاں عمومن ہے نہیں ولیمے میں کھانا ہی کھلایا جاتا ہے ات لیے جو اس کو محصر ہو وہ کھلا سکتا ہے الدعاو لنساء اللہ تی یہدین العروس ولی العروس وہ عورتیں جو دلہن کو دلہے کے گھر لے آئے یہدین کے لفظے کے اندر تھوڑی اس کی تیاری کرنے والیاں بھی ہے ولی العروس اور دلہن کو کیسے دعا دی جائے لے جانے والے عورتوں کو بھی دعا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لے جانے والے عورتیں اور عمومن اس زمانے میں لے جانے والی لڑکی کی رشتے دار عورتیں ہوتی تھی جیسے حضرت عائشہ خود فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یہاں مجھے پہنچانے کے لئے میری والدہ ام رمان میرے ساتھ آئی گھر میں لے آئی وہاں انسار کی کئے عورتیں بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ فرماتی ہے تضب جنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا میں تو بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی میری والدہ آئی اور مجھے گھر میں لے گئی اور وہاں انسار کی چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھی فقل اللہ تو انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو یہ دعا دی بلائے اور برکت اللہ فاکی طرف سے ہو اور تمہاری قسمت اچھی ہو طائر سے عمومی طور پر یہاں خیر تائر فرمایا اچھی خیر کی تیزیں معلوم یہ ہوا کہ وہ عورتیں جو بچی کو تیار کر رہی ہے ان کو بھی دعائیں دی جا سکتی ہے اس کی والدہ کو بھی دعائیں دی جاتی ہے اور خود ان کے لئے بھی دعائیں جنہوں نے اس طرح کیا جو بچی کو گھر میں لے کر آئی چونکہ یہاں والدہ آئی تھی اس لئے ان کو دعائیں دی اور دلہن کو بھی دعائیں دی اور دوسری روایتوں سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعاؤں کے ذریعہ آپ اسی محبتیں تعلقات کو اس طرح رکھنے کے لئے اس طرح کی دعائیں فرمائی آجے اس کے بعد باب امن احبل بنا قبل الغزو غزو میں جانے سے پہلے جو صحبت کو پسند کرے نئی دلہن سے مباشرت اس کو بینا کہا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں پچھلے نبیوں میں سے ایک نبی کا پچھلہ ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے ذمہ کے اندر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کبھی کبھار عیسیٰ ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حریرہ ابن عبداللہ بن مبارک معمر تھے اور وہ ہمام تھے اور وہ حضرت ابو حریرہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ غزا نبی من الانبیائی نبیوں میں سے ایک نبی حضرت یوشا علیہ السلام یا حضرت دعوت علیہ السلام نے غزوہ فرمایا فقال الی قومی ہی اور انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئی یہ فرمایا لا يتبعنی رجول ملک بزائی مرات وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَبْنِيَا بِهَا وَلَمْ يَبْنِي بِهَا ہمارے ساتھ وہ آدمی مناسب نہیں ہیں جہاد کے اندر جس نے جو مالک ہوا ہو اپنے عورت کی شرمگاہ کا اور وہ چاہتا ہی ہے کہ اس سے صحبت کرے اور اب تک اس نے صحبت نہیں کی صرف نکاح ہوئے ہیں ابھی صحبت نہیں ہوئی تو یقینی بات ہے کہ جہاد میں جائے گا تو اس کا ذہن اسی طرف رہے گا اتنے بہتر یہ ہے کہ اپنے نفس کو تسکین دے دیں اور پھر اس کے بعد جہاد میں جائے یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کئی چیزیں ہیں کہ جن میں آدمی بے توجہ ادھر ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر فرمایا جیسے کھانا حاضر ہے اور نماز کا وقت بھی ہوا نے بھوک بھی لگی ہے تو پہلے کھا لیا جائے تاکہ اتمنان سے نماز پڑے لیکن کھا لیا ہے تو اب اتمنان سے نماز کا مسئلہ بھی مشکل ہوتا ہے اس لئے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ نماز پہلے پڑھ لیتے تھے اور اتمنان سے یہ پھر اس کے بعد کھائیں گے یہ جہسا جہسا موقع اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس تین جگہ کا تقادہ ہے تو نماز نہ پڑھی جائے اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جہاں آدمی کو کوئی پریشانی ہے ذہن منتصر ہے تو ایسے موقع کے اوپر وہ یہ کام نہ کرے جہاد میں جانے کے لئے بھی یہی فرمایا کہ عورت کے ساتھ صحبت کر لے گا تو صحبت توٹ جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد اتمنان سے وہ جہاد میں جائے گا تو کوئی پریشانی پیشنے آئے گی مم بنام عمرات وحیتی جن تو تیس ایسی نین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا اور وہ نو سال کی تھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا باب البینہ فی سفر سفر کے اندر دینہ کا مسئلہ یعنی آپ نکاح کر سکتے ہیں اور سفر میں ہیں ولیمہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اقامت کے اندر دیسے کرتے ہیں بلکہ اب تو لوگ سفر ہی کرتے ہیں ہریمون کے لئے لیکن وہ مراد نہیں ہے یہاں یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور وہیں حضرت صفیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تین دن وہاں آپ تھیرے خیبر کے اندر اور بین خیبرہ والمدینہ مدینہ اور خیبر کے دنمیان خیبر سے نکلنے کے بعد وہ علاقہ جو یہودیوں کے اثرات والا تھا اس کو حضرت صفیہ نے چھوڑنا چاہا پاکھر اس کے بعد صحبت کی بات کی اس لئے کہ یہودی کوئی شرارت کر دیتے بدراشت نہ کر سکتے اس کو حضرت آنت فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو میں نے مسلمانوں کو ولیمے کے لئے دعوت دی یہاں روتی اور گوشت بغیرہ نہیں تھا حضرت صفیہ کے نکاح کے موقع پر آپ جانتے ہیں کچھ نہیں تھا وہی خضور بغیرہ جو تھا چمرے کا جو دسترخان ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کو بچھانے کا حکم دیا پس اس کے اوپر چھوہارے پنیر اور گی دالا گیا یہی ولیمہ زندگی میں جو میسر آیا سادگی کے ساتھ ایک مسلمان رہتا ہے لمبے چورے خرچے کردے کرتے ہوئے آدمی شادیاں نہیں کرتا ہے مسلمانوں نے فرمایا چونکہ میدان جہاد میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بطور مال فیہ کے آئی تھی بطور مال غریمت کے آئی تھی اس بنیاد کے اوپر اب مثلہ یہ ہوا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکاح فرما کر امہات المومنین میں شامل کریں گے یا آپ ان کو اپنی باندھی ہی کے طور پر رکھیں گے تو پھر آپ اس میں دوسرے حضرات نے کہا کہ دیکھ لینا ان حجبہ فیہ من امہات المومنین اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس جا رہے ہیں اور اُتھ کے اوپر بیعت کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ پورا کر دیتے ہیں اور ان کو اس کے اندر رکھتے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ امہات المومنین میں سے ہیں اور اگر کپرا وغیرہ کا پردہ نہیں کرتے ہیں تو ممہ ملکت یمینہ میں سے ہوں گے لیکن یہی ہوا فلمر تحل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا وہاں سے مدینہ کی طرف آغاز کیا وَتَّعَلَهَا خَلْفَهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ان کے لیے لطلی وغیرہ کو درست کر لیا وَمَدَّ الْحِجَابُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ اور آپ کے اور لوگوں کے دنمیان حضرت صفیہ اور لوگوں کے دنمیان پردہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھ گئے کہ پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدہ کا انتظام کر دیا اور ٹھیک تھا کر لیا وَتَّعَا کا مانا چونکہ مواتات سواری کے لیے نیچے بیٹھنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تو وَتَّعَا اور وہ رونڈ آ جاتا ہے اسی کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے اٹھتا ہے اس لئے زدے کے لیے لبز وَتَّعَا کا استعمال ہوا باب البینہ بن نہا بغیر مرکبن وَلَا نیرانِن دلہا کا دلہن کے پاس جانا بغیر مرکبن بغیر سواری کے اور وَلَا نیرانِن بغیر روشنی کے بغیر آگ جلانے کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ تزوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا فَأَتَتْنِ اُمِّی میری والدہ میری والدہ آئی فَأَتْخَلَتْنِ دَا روایتی سے مل آ چکی اور مجھے گھر میں لے گئی فَلَمْ يُرِينِ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زُحَن یہ دو بہر کے وقت کا مسئلہ تھا پس اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے خوف ہوا پھر اس کے بعد کبھی نہیں نئی نئی دلہن ہوتی ہے پہلے دن معلوم نہیں ہوتا ہے اور پھر حضرت عائشہ کم عمر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانات آتے ہیں کہ صحبت کے لئے رات کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے دن میں بھی جائز ہے آگے اس کے بعد دوسرا لفظ ایک تو یہ بات ہوئی عموماً ہمارے ہاں شادی کے بعد رات کو ہی شب زفاف کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن دن کو بھی اگر کوئی صحبت کرے تو جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بغیر مرکبن ولا نیرانی بغیر سواری کے اور بغیر آگ سے سواری تو ہوتی تھی ابھی بھی آتی ہے ہماریاں بھی بگی آنے اب گاریاں ہو گئی گاریوں کے اوپر ہار بغیر آئی اس طرح کی پہلے یہاں ابھی بھی شہر میں ہے انتی مسجد کے پاس ایک چھوٹی سیتھی وکٹوریا سالی کے موقع کے اوپر گورا گاری چلتی ہے پہلے رواز ابھی بھی لوگ کرتے ہیں گوروں پر بٹھاتے ہیں دلہا کو دیہاتوں میں ابھی بھی اولانہ نیواز ہے کبھی کبھار ہے اب تو گاریوں کے دور ہو گیا اس لئے ہی چیزیں نکل گئی اور گاؤں میں گورے بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن لایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے تو یہ سواری اس طرح کی بگی وغیرہ اچھا یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکی کو اگر رخصت کرنے کے لئے پیدل بھی لے جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بھی غیری مرکبین کوئی ضرور نہیں کہ گاری آئی ہو ہماری یہاں دیہاتوں میں ریوازی کے گاؤں میں ہی شادی ہوئی ہو تو پھر اس کو گاری لے کر اور پچھلے محلے میں ہی ہو یا بازو میں ہی ہو تب بھی وہ گاری آگے تک لی جاتی ہیں گاؤں کے باہر تک اور پھر اس کے بعد واپس لائی جاتی ہے ہم نے پھر ہماری گاؤں میں شادیوں میں اس طریقے سے دیکھا تو یہ بیغیری مرکبین یہ ایک تصور ہوتا ہے کہ گھر سے گھر میں آگئی یہ کیا سادی ہوئی اس لئے آگے لے جاؤ گاؤں کے باہر اور وہاں سے پھر دوبارہ لے آؤ اس لئے کہ محلے میں ہی ہے اور اس میں ہی ہے تو یہ یا قریب ہی میں ہے دوسرے محلے میں ہے تو یہاں سے وہاں پہنچانا لیکن یہ سب ہمارے تکلیفات ہیں حدیث شریف میں بیغیری مرکبین فرمائے سواری کی کوئی ضرورت نہیں اگر لے گئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اسی طریقے سے لے گئے آگے فرماتے ہیں والا نیران ہیں اب یہ نیران والا ہمارے زمانے میں سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن فتح کرے سمجھ میں آ جاتے ہیں وہ آگئی ہے چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں تھے یہ پورا کا پورا علاقہ پارسیوں کا تھا آزربائیزان عزبیکستان قضاکستان تازرکستان بہت سارا علاقہ رومن امپائے میں نہیں تھا بلکہ یہ کسرہ کے ماتحد تھا تو یہاں سب باقو کا یہی جو ابھی جہاں جنگ ہو رہی تھی آزربائیزان اس کا جو بڑا شہر باقو میرے بار سے کتاب ہے اسلامی تاریخ اس کے اندر اس وقت وہاں جو بہت بڑا مندر تھا آس کی پونجا والا اسی کا فوتو بھی ہے باقو میں جو اتنا بڑا مندر تھا اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے علاقے کے اعتبار سے فرماتے ہیں مسلمانوں میں بھی غیروں کے کچھ نبو جبیواز باقی رہتے ہیں ہندو سلام میں آپ دیکھتے ہی ہیں شادی بیعہ میں کوئی فرق نہیں غیروں میں اور ہمارے ہیں تو یہ عجیب چیز ہے حضرت مولانا قاسم صاحب آتی بہت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑے عالیم صاحب کے یہاں سادھی تھی مولانا فرماتے کہ میں گیا میری بیوی بھی وہاں گئی سادھی کے بعد جب ہم لوگ نکل رہے تھے تو راتے میں میری بیوی نے مجھے کہا مولانا قاسم صاحب رحمت اللہ قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ گھر وہاں نے مجھے کہا کہ کوئی فرق نہیں ہے یعنی ہمارے یہاں بڑے عالوی لوگ سادھیاں کرتے ہیں اور ان کے یہاں نانیاں اور یہ اور وہ اور دوسری جتنی خرافات پائی جاتی ہیں یہ بہترے لوگوں کے یہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے ان کے یہاں دیوبنیوں کے یہاں بات ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں ان کے یہاں بھی ساری وہ چیزیں کی جاتی ہیں تو اس قسم کی چیزوں سے بچنے ہی کے لئے امام بخاری رحمت اللہ رہے ہیں وہاں نیران کا لب جلائے کہ شادی کے موقع کے اوپر آگ جلائی جاتی تھی مشال اور آگے 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 لے کر کوئی چلتا تھا اور پیچھے بلہن اور شادیوں کے دمدرہ کے پیچھے ہوتے تھے تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس کی نفی کرتے ہیں ہمارے زمانے میں بھی اس طریقے سے غیروں سے مرہوبیت والے تشبہ بقومین والے جو روازات ہیں ایک وہ روازات ہیں جس میں سب مشترک ہیں اور کوئی مذہبی شعار نہیں ہوتا ہے تو اس کی تو کچھ گنجائی سے یہ نہیں کہنا ہوں کہ غصطحب نے فضیلت کی چیز ہے گنجائی اس کو نکل سکتی ہے لیکن وہ چیزیں جو کسی قوم کا شعار ہو اور ان کو ہم شادی بیعہ میں استعمال کریں تو یہ ممانات کی جائے گی لیکن چونکہ حضرت اللہ قسمیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی بیعہ اور موت مییت ان میں فرق ہوتا ہے شادی بیعہ کے موقع پر خوشی کے طور پر کرتے ہیں لیکن وہ خوشی آپے سے باہر ہو جائے اس لئے تو مسجد میں بلایا ہے نکاح کروایا ہے مسجد میں نکاح کی فضیلت بدلائی روایتوں میں اس کی بنیاد یہی ہے کہ مسلمان مسجد سے وابستہ رہے گا تو اپنے شادی بیعہ کے معاملات کے اندر بھی اللہ کی رضا مندی والے عامال کرے گا ناراض بھی والے نہیں کرے گا خیر تو وَلَا نِرَانِن سے امام بخاری رحمت اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا باب الانمات ونحیہ لنیسا گدے گالی سے اور اس قسم کی چیزیں عورتوں کے لئے صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا حلی التخصم انماتا کیا تم نے گدے وغیرہ بنا لئے ہیں تیار ہیں یعنی گدے کا استعمال ہو رہا ہے میں نے کہا اللہ کی رسول وَأَنَّا لَنَا أَن مَاتُن ہمارے لئے گدے گالی سے کہاں سے تو حضور نے فرمایا مجھے یہی پوچھنا ہی کہ ابھی نہیں ہے لیکن انہا ستکون جابیر مدد نہیں گجرے گی میرے جانے کے بعد کہ روم اور ایران کی سلطنت تمہارے قبضے میں آئے گی بسرہ تمہارے قبضے میں آئے گا اور اللہ پاک کی طرف سے جو راحتوں اور فراوانیہ ہوگی تو اس موقع پر تمہیں بسرے مجھتر ہوں گے یہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں صاحبہ کو کہ تم کو بھی وہ ساری نعمتوں سے اللہ پاک نوازیں گے جو قیسر و قسرہ کے پاس ہیں انجمات کا ایک مانا کچھ حضرات نے بستر کے اوپر جھالر دار جو چادر ہوتی ہے اور اسی طرح جانوانوں کو جو بیٹھا ہے جانوانوں کے اوپر کوئی چیز رکھی جاتی ہے گردہ وغیرہ اور اس کے اوپر بھی جھالر ہوتی ہے دیزائن وغیرہ اس طرح کی کپڑے کی بنائی جاتی ہے تو یہ الگ سے سیا جاتا ہے اور جھالر اس کی بنائی جاتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے جائز ہونے کی طرف اشارہ کیا لیکن مسلم شریف یہ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں جھالر والا پردہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے چاک کر دیا تھا ادہ میں جواد معلوم ہوتا ہے اس کا جواب یہی کہ اس کے اندر تصویریں بھی تھی یا یہ کہ اللہ کی نبی اپنے گھر میں دنیا کی رنگینیوں سے اعراض کرنا چاہتے تھے آپ نے فرما دیا ایک مرتبہ نماز کے اندر کہ میری توجہ اس طرف گئی اور تمہاری طرف گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو دور فرمایا جو اللہ سے غافل کرنے والی ہو اب نبی کا تو اللہ سے اتنا رجحان لیکن جہاں بہت پکا رجحان ہوتا ہے وہاں معمولی سی اس کا بھی احساس ہوتا ہے اور ہمارے جیسے کہ دول بجے تب بھی ہمیں پتا نہ چلے تو یہ اس طرح تو اگر انماز کا مانا نمتن کی جمعہ اگر یہ ہے اور نمتن کا لفظہ بھی ذکر کیا گیا ہے کچھ حضرات نے بسترہ بھی کہا کچھ حضرات نے جالر بھی کہا زیادہ مناسب یہ ہے کہ بستر وغیرہ کے متعلق مراد لیا جائے تاکہ یہ جالر والا مسئلہ ہی نہ ہو یہ آگے آ رہا ہے جالر والے مسئلے کابل لباس میں باب الجسوط اللہ یحدین المرأت الى زوجہ وہ عرصیں جو دلہن کو دلہا کے پاس لے جائیں انہا زفت امراتن الى رجل من الانسار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کوئی یتیمہ بچی تھی یا جاتی آتی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے نکاح کے موقع پر اس کو رخصتی کے لیے وہاں لڑکے کے یہاں پہنچی انہا زفت امراتن الى رجل من الانسار یہ تمام لوایتیں بتلاتی ہے کہ دلہن کو دلہن کے گھر سے لے جانے والے دلہن کے رشتے دار ہوتے ہیں اور وہ اس کو وہاں پہنچا دیتے ہیں تو حضرت عائشہ بھی اس دلہن کو پہنچانے کے لئے گئی جب اس کے بعد واپس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مام آکم لہون اللہ کی نبی نے اجازت بھی دی اس لئے اپنی عورتوں کے اوپر اتنی شدت بھی نہیں کہ مولانا ہے مفتی صاحب ہے دھرہ بھی بچاری سادھی بھی ہمیں کہیں نہ جائے یہ الگ بات ہے کہ گناہوں کے کام ہو رہے ہیں ناجگان کی مجلسیں وہاں تو نہیں ہیں لیکن عورتوں کی جو سیدھی سادھی چیزیں ہوتی ہیں اور پہلے زمانے میں تو جیت گائے جاتے تھے جس کا کوئی مطلب زیادہ تر نہیں ہوتا تھا کہیں البتہ دلہے کا ناک چھنچا جائے دلہے کو کچھ ادھر ادھر عورتیں اس کے بدن پر ہاتھ مارے یہ جائز نہیں ہے یہ اس طرح کی چیزیں شریع اعتبار سے مناسب بھی نہیں ہے ہمارے دیوبندی گرانوں میں بھی کبھی کبھار یہ چیزیں ابھی قرآن رواز کی پائی جاتی ہیں یہ اسلام بھی نکتے نظر سے اب صحیح نہیں ہے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشتو ما کانا ما کم لہون حضور نے فرمایا کہ عائشتو تمہارے ساتھ کچھ کھیل کی چیز نہیں تھی گانے کی فَإِنَّ الْأَنثَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوَ اس لئے کہ انثار کو تو شرور اچھا لگتا ہے گانا کچھ اچھا لگتا ہے یہ اللہ کی نبی نے قوموں کی خاصیتیں بھی دیکھی اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشتو رضی اللہ عنہ کو لہوہ فرمایا تو لہوہ کی رقصت مراد لہوہ نہیں ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہوہ سے جو مراد لے رہے ہیں ہلکا فلکا کچھ گانا انثار کے یہاں ہوتا تھا عورتیں جس کو گیت بولتی ہے جس میں لڑکی والے لڑکے والوں پر کچھ تنز کرتے ہیں کہیں لڑکے والے لڑکی والوں پر تنز کرتے ہیں کچھ عورتیں ہی ہوتی ہیں اس کی اسپیسیلیسٹ اب تو وہ دور ختم ہو رہا ہے اب تو نئی نئی چیزیں آگئی لیکن ابھی دیا تو میں کچھ کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں قرآنی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو دوسیوں کو گائے بگر نہیں چلتا ہے رانی ہو یا مہترانی ہو کچھ بھی ہو بنگنائے گی ضرور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو جملہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نفسیات سے بہت کرتے ہیں کہ کہیں کچھ اس قسم کی منورنجن کی چیزیں ہیں کچھ خوشی کی سرور کی کچھ چیزیں اس طرح کی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بالکل تم یعنی یہ اعتدال کی بات بتلانا ہے ایک تو یہ کہ نازگان میں سب کچھ جیسا ہوئی رہا ہے اس لئے ہم لوگ ابھی در رہے ہیں لوگوں کو یہ کہنا سے بھی کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ کچھ گنجائشیں تھی لیکن وہ گنجائشوں پر کنٹرول کرنا ان حضرات کے لئے ممکن تھا بلکہ وہ بہت دھر گئے تھے اس لئے کچھ کچھ چیزوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے اسلام ایمالے کے لئے نہیں آیا ہے ایمالے کے لئے آیا ہے ایزالے کے لئے نہیں آیا ہے مکمل چیزوں کو ختم نہیں کر رہا ہے اصلاح کرتا ہے لیکن کل پرسو میں ویراست کے مسائل پر رہا تھا تو ایک انگریز اور اسی کی نقشہ قدم پر چلتے ہوئے ایک مسلمان لکھنے والے جو ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں لکھ دیتے ہیں اسلام کے خلاف ان کا مقولہ میں نے پرہا انہوں نے کہا کہ اسلام تو اسلام نے چیزیں ختم نہیں کی لیکن انداز ان کا جو تخاتب کا تھا تکلم جو تھا ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا تھا وہ انداز ان کا صحیح نہیں تھا گویا یہ کہنا تھا تھے کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں ہے تو یقینا نئی چیز نہیں ہے پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی جو چیزیں ذکر کی اسلام میں وہ بھی رہی لیکن جہاں اصلاح کے قابل تھے ان کی اصلاح فرمائی تو اس مفہوم کے اعتباد سے لیکن یہ کہ پچھلے لوگوں کے روازات وغیرہ جو تھے صحیح علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ میں ان چیزوں کو ذکر کیا ہے لیکن وہ اسلام کا احترام باقی رکھتے ہوئے کیا ہے اور یہ بتلایا کہ اسلام بلکل ما کنتو بدعا من الرسول بلکل کوئی نئی چیز ہوگے لوگ مانوس نہ رہے تو اسلام اس طرح کا نہیں ہے اس لئے آپ نے دیکھا شروع اسلام کے اندر آہیت 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 آقائد آئے پھر اس کے بعد معاملات معاشرات کی چیزیں عبادات کے بعد آئی یہ ترطیب اسلام نے اس لئے رکھی تاکہ لوگ اس کو حضم کر سکے لیکن شرک ایک ایسی چیز تھی اس کے لئے قلی آئیوہ القافین انسورو میں ہی نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازتیں دی ہیں اس طرح کی چیزوں کی جیسے اس حوایت سے معلوم ہوتا ہے آگے اس کے بعد ذکر کیا بابن الحجیت للعروس دلہن کو تحفہ دینا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی اس طریقے سے ہے بنجائی سے ہے حضرت انس رضی اللہ علیہ فرماتے ہیں مر ربینا فی مسجد بنی رفات فسمیعتتو یقول کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مر ربی جنبات ام سلیم دخل علیہ فسلم علیہ پورا قصہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک ہمارے سامنے بنی رفا کی مسجد میں تشریف لائے مر ربینا فی مسجد بنی رفات بسرا کے اندڑھے مسجد تو فسمیعتو یقول حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے اور حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائدہ تھا کہ جب آپ ام سلیم کے گھر کے اطراف سے گزرتے جنبات پروش سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت ام سلیم رضی اللہ علیہ وسلم لاتے اس لئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی دخلہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خالہ کے گلتے شریف لاتے اس سے یہ بھی پتا چلا دعوایت سے یہ حدیث شریف کا یہ تکرا حضرت ابو عثمان سے صرف ابراہیم ابن تحمان نقل کرتے ہیں اور آگے حدیث میں اب جو اس کے بعد جملہ آ رہا ہے وہ جعفر ابن سلیمان اور معمر ابن راشد بھی اس عبارت میں شریف ہے امام مسلم نے دونوں کی حدیث موصولا نقل کی لیکن ابراہیم ابن تحمان کی حدیث کے مطالق ابن حضر نے کہا کہ وہ موصولا ان کو نہیں ملتا کی خیر لیکن یہ روایت ہے یہاں پر یہاں تک کی عبارت تو آپ کو کہا اس طریقے سے اوپر سے ہے پھر اس کے بعد ابراہیم ابن تحمان اوپر کی روایت میں منفرید ہے اور پھر اس کے بعد یہ روایت دوسری ہے ان کے ساتھ شریف ہوئے ابن سلیمان اور معمر ابن راشد دونوں ابو اسمان سے نقل کرتے ہیں آگے اس کے بعد امام حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بٹلایا کہ اپنی قریبی رشتے دار عورتیں اگر ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں ان دیہاتوں میں یا اس کے قریب میں تو ایسا نہ ہو کہ اپنی رشتے دار عورتوں کا لحاظ نہ کرو آپ بہن ہے آپ کی یا اور کوئی قریبی رشتے دار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کو نبھایا ہے یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی خالہ کی نسبت سے ام سلیم کے گھر کے پاس سے جا رہے تھے مدینہ ہی میں رہتے ہیں اور وہاں قریب سے جا رہے تھے تو فَسَلَّمْ عَلِيَا ثُمَّ قَالَ اچھا قَانَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروساً بھی جائنبا اس کے بعد عضرت عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یعنی یہ تو آپ کا معمول تھا کہ جب ہمارے گھر کے قریب سے آپ گزرتے تو ہماری والدہ کے پاس تشریف لاتے ایک مرتبہ آپ اس موقع پر تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا تو قَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عروساً بھی جائنب فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمِن تو حضرت عنہ فرما تے کہ مجھے میری والدہ نے یہ کہا کہ لَوْ اَحْدَيْتَنَا لِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضیتاً کہ کاش کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی چیز حضیت میں بھیجیں فَقُلْتُ لَهَا اِفْلِي میں نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا کام کیا آپ نے کیجئے فَعَمِلَتْ إِلَىٰ تَمَنِن وَسَمَنِن وَاقِتِن چنانچہ والدہ نے خجور گی اور پنیر کو ملا کر دیکھتی میں خدمت میں بھیجا یہ محبتیں اور تعلقات کو اسطور کرنے والی تیزیں ہیں تَحَادَو تَحَابَو حدیث شریف میں فرمائے کہ حدیعہ دو طرف سے ہو ایک طرف سے نہ ہو تو ایک دوسرے کو حدیعہ دیتے رہو تاکہ آپس میں تمہارے درمیان محبت ہو حضرت اور اہلِ علم کی خدمت میں بھیجنا اہلِ تقویٰ کی خدمت میں بھیجنا یہ بھی اس روایت سے معلوم ہوا خالہ تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے موقعے کے اوپر خوشی کا موقع ہے تو انہوں نے حجیعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بھیجا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں گیا فَأَرْتَلَتْ بِهَا مَا اِلَيْهِ فَانْتَلَبْتُ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ حضرت نے مجھے فرمایا کہ اس کو یہاں رکھ دو اور فُنہ فُنہ آدمیوں کو بلاؤ اُدْعُوا لِي رِجَالًا سَمَّاہُمْ حُجُرْنَ نَعَمْ لِيَے وَدْعُوا لِي مَنْ لَقِيْكَ ایک تو یہ فرمایا کہ فُنہ 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 کو اور پھر اول میرائے عام فرما دی کہ جو بھی راستے میں ملے ان کو بھی دعوت دے دینا حضرت عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَضَعَيَدِهِ عَلَا تِلْقَلْ حَيْسَ میں نے نکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارت اس حلوے پر رکھے ہیں اور کچھ جو اللہ نے آپ کے لئے چاہا آپ نے پڑھا مراد یہ کہ مجھے معلوم نہیں تھا تَقَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللَّهِ لیکن پڑھا ضرور ہے تُمَّ جَعَلَيَدُ عَشَرَةً 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 اس میں بھی لیکن یاد رکھا جائے دیکھ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث نہیں ہوتی ہے وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے اور ہمارے عام بیچارے جانتے نہیں ہیں تو جو تینے اللہ کی نبی نے پڑھی ہے اور جو دعائیں حضب العظم حسن حسین مناہزاد مقبول وغیرہ کے اندر ثابت ہے اور بھی بزرگوں نے جو کتابیں لکھی اس کے اندر ثابت ہے اس کو پڑھا جائے دوسری بات یہ پڑھی پڑھی شانی ہے کہ روایتیں ضعیت یا ادھر ادھر کی جو کچھ بھی ہوتی ہے کہیں سے بھی روایت لاکھا جمع کر دی جاتی ہے ابھی دو تین دن پہلے صاحب نے سوال پوچھا کہ جمعہ رات کی شام کو میت کی روحیں مرنے والے روحیں آتی ہے اور دروازے پر کھڑی ہوتی ہے فجر تک اگر کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا ہم سوتے رہے غفلت میں رہے جلال الدین سوٹی کے حوالے سے روایت نکل دی لیکن محدثین نے فقہائے کرام نے اس روایت کا رج کیا کہ اس طریقے سے کوئی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مردوں کے آنے کی تابع نہیں حضرت خاندی رحمت اللہ علیہ کا جملہ بہت اچھا ہے فرمایا کہ اگر وہ خوشی میں ہیں تو یہاں کیوں آئیں دنیا میں وہیں جندت میں سیل کرے گی اور اگر عذاب میں ہیں تو فرشتی اجازت کہاں سے دیں گے اسی لئے جمعہ رات کی شام کو ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے دھیاتوں میں ابھی بھی ہوگا رواد اور سیاں لوگ یہ اور چھوکرا فاتھیا اس طرح کا انوان یہ اعلان کرتی ہے اور چھوٹے بچے جاتے تھے اس وقت پر بھی چھوٹی چھوٹی گولیاں ملتی تھی کبھی کہلے ملتے تھے اور کوئی کاٹنے کی چیز ہوتی تھی خجور وغیرہ اس طرح کی اور یہ چیزیں بچوں کو دی جاتی تھی اور تصور یہی کیا جاتا تھا کہ آج جو میرات کی شام ہے تو ہماری ارواح آئے گی اور یہ اثالہ ثواب میں ان کے لئے ہم دے رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں کے لئے اثالہ ثواب کیا جائے اس کی نفی نہیں ہے لیکن اس میں کہا جائے کہ یہ جو مجھے ثواب ملا اس کا ثواب میں اپنے رشتہ دار کے حوالے اس کی نیت کرتا ہوں باری طالعہ آپ اس کو قبول فرمائیے پریں گے ہم تو ان کو ثواب نہیں ملے گا پریں گے ہم تو ہمیں ہی ثواب ملتا ہے اس لئے دعا میں یہ الفاظ برہا دیے جائیں خیر تم مجھا لے یدو عشرتن عشرتن تیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست آدمیوں کو بلانے لے گئے یا کلون امینہو وہی ثلوے سے کھاتے رہے وے کلون امینہو اور آپ ان سے فرماتے رہے کہ اللہ کے نام سے کھاؤ بسم اللہ پر کے اور ہر شخص اپنے سامنے سے کھاؤ تاکہ برکت سامنے سے بیچ میں برکتیں اترتی ہیں اپنی جگہ سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ لڑکے کو یعنی متبنہ تو نہیں ربیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعائیں سکھلائی کھانے پینے کی نوایتیں آگے آ رہی ہے امام ہے اس کے اندر وہ نوایت موجود ہے کھانے والے کھا کے تشریف لے گئے اور کچھ لوگ باقی رہ گئے وہی باتیں کرنے لگے چند آدمی گھر میں بیٹھے رہے ہیں مجھے اغتمو مجھے تھوڑا ان کے سلسلے کے اندر خزن اور غم رہا کہ یہ جاتے کیوں نہیں ہیں اللہ کے نبی کو کیوں ستا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری عزوات کے آخر اس کے بعد تشریف لے گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گئے پھر میں پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے تب واپس آ کر حضرت زینب کے حجرے میں آپ تشریف لائے میں ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرے میں آہی رہا تھا وَأَرْخَسْ تِتْرَ فَدَخَلَ الْبَيْتُ وَأَرْخَسْ تِتْرَ فَرْدَا اپنے ڈال دیا وَإِنِّي لَفِي الْحُجْرَةِ بیوایتیں آپ سن چکے ہیں کہ میرے ایک قدم کملے سے باہر تھا اور ایک قدم میرا اندر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روک دیا اور یہ آیت نازل ہوئی تھی يَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بِيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا يُؤْدَنَ لَكُمْ اے ایمان والو تم تاقل نہ ہو نبی کے گھروں کے اندر إِلَّا يُؤْدَنَ لَكُمْ مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے إِلَا طَعَامٍ غَيْرَ نَازِلِ نَئِنَا ائیتے خانے کی طرف غَيْرَ نَازِلِ نَئِنَا لیکن اگر کچھ کام آپ کے ذمہ سونپے ہیں تو آپ اس آیت کو اس تلال میں پیش کرو کہ جلدی نہیں جانا ہے والا کی نیزاد ہوئی تم فَدْخُلُوا جب کھانے کا وقت ہو تب ہی جانے کا یہ مراد نہیں ہے دوسرے لوگوں کو جو ایسے ہی بربا لگا دیتے ہیں کہ یہاں بھی بیتھنا تو وہاں بیتھیں گے کوئی نہ کوئی باتوں کا مل جائے گا کچھ باتوں نہیں لوگ ہوتے ہیں ان کی کیسے چلتی ردی ہے تو بس شام تک تو یہ موقع ہی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کھانا بھی مل جائے گا اور باتیں بھی ہو جائے گی تائم بھی پاس ہو جائے گا فَدْخُلُوا فَعِدَا تَعِنْتُمْ فَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ الْحَدِيث تب ہی جاؤو اور جب کھانا کھالو تو پھر اس کے بعد بھی فن تشیرو نکل جاؤو وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيث باتوں کے اندر مانوسیت حسن نہ کرو تائم پاس نہ کرو اِنَّ دَعْلِكُمْ قَانَ يُعْذِ النَّبِي یہ چیز نبی کو تکلیب دیتی ہے لیکن فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وہ اپنی زبان مبارک سے اشار نہیں فرما سکتے اپنی شرم کی بنیاد پر لیکن اللہ علیہ السحی من الحق اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم محسوس نہیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں تشریف لائے تھے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال انہوں نے فرمائی یہاں حضرت امیت سلیم رضی اللہ عنہ نے دو حلوہ پہنچایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوستہ کا انتظام فرمایا تھا اس لئے روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کے لئے قبض اور لحم کا انتظام فرمایا اور اس کے بعد حضرت امیت رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ کے لئے حلوہ بھیجا اب اسی موقع پر بھیجا یا کسی اور موقع پر یہ بھی معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ حضرت امیت سلیم رضی اللہ عنہ نے یہ کیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دلہ کے یہاں عروس اور ولی ماہ ہو تو ضرور نہیں کہ ساری چیزیں انہی کے یہاں پکے دوسرے لوگ بھی اپنی طرف سے کوئی چیز پکا کر لے جا سکتے ہیں یہ اس طرح لیکن اب جیسہ رواد اور جیسے تعلقات ورنہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر جاؤ تو یہ کہے کہ ہماری گرنوں پاک تو تمہار لینے آوان ضرور پہلی یہ کچھ چیزیں اچھی نہیں سمجھتے کبھی کچھ مہمان ہوتے ہیں جو روتی کھانے والے ہوتے ہیں تو خیر کسی کو کہہ بھی دیا جاتا ہے کہ بھئے آپ کی یہاں سے روتی لے کے آنا یہ محمد حسین بھائی ہے ما شاء اللہ ماں کا میری خدمت گزار تو روتی لے کے ہی جاتے ہیں اور ایک دو روتی لے کے نہیں جاتے ما شاء اللہ چالیس پتاست روتیاں لے کے ہی شادی میں جاتے ہیں کہ میں بھی روتی کھاؤں اور کوئی میرے دیسہ تاول نہ کھانے والا ہو تو وہ بھی کھا لیں اب کبھی گھر والے کو برا لگے کہ مہاری گھر روتیوں لے نہ آئے با تو یہ اب آج کل تو برا نہیں لگے گا لیکن چونکہ لوگ کھانے پکانے کی تیزوں کے اندر گھروں کے اندر عورتوں کو پکانے کا اب ختم ہو رہا ہے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس لئے کھل ہوتن ہیں کھانے پکانے کی حضرت مولانا تفیصہ فرماتے ہیں کہ وہی عورت کسی جگہ پر روتلا کمانے کے لئے جائے اور پکائے گی تو خوشی خوشی پکائے گی اور اپنے گھر میں بچوں اور اپنے شوہر کے لئے پکانا اس کو بلا لگے گا یہ یوروپ نے جو ان کو جس کلچر کے اندر ڈال دیا ہے مولانا نے تو خیر دوسرے کے لئے پرمایا ہوتل کے ایر ہستیس کے لئے پرمایا کہ یوروپ نے عورت کو وہاں بھی پکانے کے لئے وہاں بھی خوشی خوشی سب کے لئے خدمت کرنے کے لئے بنایا اور بھی اس طریقے سے آفیسوں کے اندر ڈیسپسن کے اوپر انہوں ہی بیتھایا گیا پیزارت کے لئے بھی ان کو اس طریقے سے کیا گیا تو عورت نے اس کو سمجھا اپنی عزت اور گھر میں احتنام کے ساتھ پکا رہی ہے تو کچھ نہیں حضرت مولانا حضرت مولانا سید محمد رابی صاحب نے ایک قصہ نکل کیا ہے یوروپ کی کسی ملک میں ایک عرب تا قصہ نکل کر رہے ہیں کہ ایک عرب صاحب تھے اور یوروپ کی کسی ملک اگر اتفاق سے وہ جوتا یا چپل پہن کے جا رہتے اور وہاں ٹوٹ گیا تو کونر کے اوپر ایک عورت بیتھی ہوئی تھی بڑی عمر کی بریہ اور وہ ٹھیک کر رہی تھی اس قسم کی چیزیں وہاں یوروپ میں اس طرح کی چیزیں معیوب نہیں سمجھی جاتی ہماری یہاں تو یہ کام سماس کا وہ طبقہ ہی کرے گا جس کا چمرے سے تعلق ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے ہم موچی نہیں بن سکتے لیکن وہاں یوروپ میں یہ نہیں ہے تو اب وہ اس کے پاس چپل ٹھیک کر آنے کے لئے گئے وہ چپل ٹھیک کر رہی ہے اور یہ عرب سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے سنا کہ آپ کے یہاں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے حقوق ادانی ہو رہے ہیں یہ بری عمر کی بریہ اس عرب عالم کو کہہ رہی ہے تو اس عرب عالم نے فرمایا کہ بری یا آپ جس عمر میں ہو اس عمر میں ہمارے ملکوں کے اندر آپ کو یہاں سرک کے اوپر بٹھایا نہیں جاتا کمانے کے لئے بلکہ آپ کو بھر کے اندر شاہی طور پر رکھا جاتا ہے کوئی نانی کہتی ہے کوئی دادی کہتی ہے بچیاں اور آپ کی خدمت کے لئے ہر بچی تیار رہتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر تو اس طریقے سے ہوتا ہے یہ آپ اپنا معاشرہ دیکھ لیجی مجھے تو اس عورت کے اوپر تاجب ہے کہ اتنی پریشان ہے پھر بھی اس کو اسلام کی فکر ہے اپنی فکر نہیں تھی کہ میں یہاں مر رہی ہوں اور سرک کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے چپل ٹھیک کر رہی ہوں اور بڑی عمر کی اور اس کے باوجود اس کو فکر ہے تو اسلام کی فکر ہے اسلام میں عورتوں کی فکر ہے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آگے اس کے بعد باب استعارتی سیاب لیلعروسی وغیریا کپڑے بطور عاریت کے لینہ دلہن کے لیے اور اس کے علاوہ کے لیے شادی کے لیے اور اس کے علاوہ کے لیے یہ بھی زیورات کپڑے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کے لیے کسی سے لی جائے یہ بھی جائز ہے ہوتا ہے شادی کے موقع کے اوپر بہو کو چرہانے کے لیے سونا نہیں ہوتا ہے تو کسی دوسری قریبی رشتہ دار عورت سے لے لیا جاتا ہے سونا تو لوگ زندی دیتے نہیں لیکن بہن ہے تو اپنے بھائی کی شادی میں دے دیتی ہے بیچاری تو یہ اس طرح کے قریبی تعلقات کبھی عاریت ہے اور ایک ہے استعارہ ایک مانگے اور ایک اپنی قرب سے بطور عاریت کے پیش کرے یعارہ بطور عاریت کے دے حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ عنہ نے بطور عاریت کے اپنی بہن کے پاس سے حل لیا تھا ایک تو اس کا ذکر ہے اور دوسرا روایت آگے آئے گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کپڑا لینے کے لئے عورتیں آتی تھی جب کتی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو شادی کے لئے جو خاص کپڑا تیار کیا جاتا ہے تھوڑا بود بنا اس اندار اس زمانے میں اس کے مطابق ہوگا حضرت عائشہ کے پاس وہ رہتا تھا اور مدینہ کے عورتیں مانگتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیتی تھی اس نے یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے سماس کے اندر عورتیں غریبوں کا خیال رکھیں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ معمول بنایا اس کی ایک مدد کے بعد حضرت عائشہ نے اپنی ایک بانڈی کو وہ کپڑا دیا کہ یہ پہنو تو اس کو آر محسوس ہوئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مدینہ کے عورتیں اس کپڑے کو لے جاتی تھی شادی کے دن کے لئے اور آج ایک مانڈی کو دینے کے لئے میں دے رہی ہوں وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر رہی ہے گویا فراوانی اتنی ہو گئی اور لوگوں کے پاس مال اس طرح کا آ گیا اور سوچ اس طرح کی بدل گئی کہ اب ان چیزوں کو کم تر سمجھنے لگی تو اس کی طرح بشارہ وغیرہ کپرا اور کپڑے کے علاوہ اس روایت میں تو مام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جو چیز وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں دوسری حدیث کی اس کا ترزمہ اس حدیث پر نہیں ذکر کرتے ہیں ناتا آسان ہو گئے بخاری تھوڑی ہوئی یہ تو اخفاہی کو پسند کرتے ہیں اس لئے یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا کپڑے کے سلسلے کو اور وغیرہ رہا کے ذریعے اشارہ کر دیا کہ شادی کے موقع پر اس طرح جو روایت نکل گئے اس میں کپڑوں کے آریت میں لینے کا ذکر ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ کے اپنے بہن حضرت عصمہ سے جو حال لیا تھا اس کا ذکر ہی ایک روایت میں ہے آپ سب چکے ہیں مغازی کے اندر یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ سے ایک حال لیا تھا اور پھر وراثتے میں گر گیا فَحَلَقَتْ گیرا تو نہیں تھا وہیں لیتے تھا فَعَرْصَلَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس کو تلاش کرنے کے لئے بھیجا اور فَعَدْرَقَتْ نماز کا وقت ہو گیا اور فَسَلُ لُ بِغَيْرِ وُزُولِ ان حضرات نے بغیر وضو کے نماز پر لی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کی شکایت کی اسی وقت اللہ پاک کی طرف سے یہاں یہ ہے دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا تھا اور پانی نہیں تھا اور حضرت عائشہ کے ہر کی وجہ سے تاخیر ہوئی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا حضرت عبو بکر صدیق سے کہ عیسیٰ ہوا عبو بکر صدیق آئے اور اپنی بیٹی کو گودے بھی مارے آپ نے اپنے انگلیوں کے ذریعے تھوڑا کچھ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اس لئے میں نے جائسہ رہا اسی طریقے سے اپنا آپ کو رکھا اور قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں عبو برادی سے کافی تکلیف والد صاحب نے ہی اس نے یہ بھی پتا چلا کہ شادی کے بعد بھی اگر لڑکی کی اصلاح کر دیا ہوں تو باپ اپنی لڑکی کی اصلاح کر سکتے ہیں سوہر یہ نہ کہے کہ میری بیوی کو کیوں مارا تم نے یہاں تو اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور عام مسلمانوں کا مسئلہ تک ہے یہاں بفتہ کوئی اچھنی ہے حضرت عسیر بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں ماں نظر علی کے امرون تمہارے ذریعے یہاں حضرت عسیر کا خطاب حضرت عائشہ کو ہے یہ روایت اجمالاً حضرت عائشہ نے نقل کی ورنہ اصل تو انہوں نے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا تو یہ امام بخاری نے استدلال کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کے پاس سے ہار آریت پہ لیا تو ہار لے سکتے ہیں تو کپڑا بھی لے سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں نہیں کپڑے کی روایت موجود ہے اور مدینہ میں جب بھی کسی کو دلہن بنایا جاتا تو وہ آریتان حضرت عائشہ کے پاس سے لے جاتی تھی ترجمہ جا آئے گا باب ما یقول الرجل اتا اتا اہلہ بیوی کے پاس جائے تو جمع سے پہلے کونسی دعا پر نہیں ہے اس دعا کو بھی ذکر کر رہے ہیں آقا اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا تم میں سے کوئی ایک آدمی جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو کیا پر ہے اس کو ذکر فرما دیں جب وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو کوئی آدمی کیا پر ہے بسم اللہ اللہم جنی بنی الشیطان و جنی بنی شیطان ما رزقتنا سم مقدی ربعین وابی سے یہ دعائیں یاد کر لی جائے شادیاں ہوگی ہے اب آپ کی اللہ شیطان کبھی اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا اب یہ روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اور ایک روایت آپ سن چکے ہیں شیطان حضرت مریم اور ان کے صاحبزار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ کچھوں کے لگاتا ہے امس نبیان کی نام کی بیماری بچوں میں ہوتی ہے اس سے محفوظیت ہوتی ہے اس دعا کے پڑھنے سے تو جنبی شیطان اللہ پاک آپ شیطان سے مجھے بچائیے اور شیطان کو ہم سے دور کر دیجئے مارزب تنا جو آپ ہمیں دیں یعنی اولاد میں بھی یہ بہت ضروری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطانی اثارات آتے ہیں بچوں کے لگ شاید میں کہہ چکا ہوں آپ کو آن سے بیس پتیس سال پہلے حضرت شکل حضی صاحب رحمت اللہ علیہ تو شیطان رحمت اللہ علیہ کے پاس صورت سے ایک کیس آیا اتفاق سے وہ جو لے کر آئے تھے وہ ہمارے رشتے دار تھے میں بھی گیا شیطان کے پاس تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا آت نو سال کا اور اس کے والد کا کہنا تھا کہ یہ رات کو اٹھ کر اپنی ماں کو یہ کہتا ہے جس طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے مفتبو کرتا ہے عجیب و غریب بہت تاجیب میں اور بہت فکرمن ہوئے تو حضرت شیطان کے پاس لائے شیطان نے کچھ پڑھا اور چھوٹا سا دنڈا دیا اس دنڈے پر بھی آپ نے کچھ پڑھا تھا اور یہ فرمایا کہ جب جب بھی وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو اس دنڈے سے اس کو ماننا ہے یعنی بہت زیادہ نہیں لیکن یہ کہ ماننا اس کو دو تین اس طرح کی خیر شیطان تو زیادہ بولتے نہیں تھے کیا ہے کیوں ہے اس طرح کی چیزیں وہ نہیں بولتے تو پھر اس کے بعد وہ میرے گھر آئے بازو گئی تھا تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے مولانا میں نے کہا یہ حدیث شریف یہ ہے ان کی اہلیت ہی میں نے کہا آپ ان کو اندویر دیجئے میں آپ کو پھر کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو حدیث شریف میں دعا ہے اللہم جنڈی بنی الشیطان و جنڈی بنی الشیطان مار و زبطانہ ہم لوگ چونکہ اس چیز کا احتمام نہیں کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے گنوں میں داخل ہونے برطانوں کو بند کرنے اور ان کے اوپر ذکر لگانے کے سلسلے میں جہاں جہاں روایتیں فرمائی گھر کے دروازے بند کرنے کے لئے فرمایا کہ شیطان بسم اللہ سے داخل نہیں ہوتا ہے گھر میں وہ باہر ہی رہتا ہے اس طریقے سے شیطان یہ بھی کرتا ہے یہ صحبت کے وقت ابھی اپنے اثارات بچوں کے اوپر دالنا چاہتا ہے بچہ تو بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ مادر منویہ جو نکل رہا ہے اس موقع پر دعا سے ہمیں دور رکھا اس نے اور اس طریقے سے شیطانی اثارات آ جاتے ہیں تو اس نے بچنے کے لئے حدیث شریف میں یہ دعائیں ہیں ان دعاؤں کا احتمام کرو تو یہ اس طرح کے واقعہ پیش نہیں آئیں گے خیر یہ تو ہمارے سامنے واقعہ ہوا تھا اس لئے شیخ صاحب نے بھی اس پر جو پر کر دیا تھا معافت وغیرہ ہی لکھ کر اس پر دی تھی اور اسی کا اثر تھا ذکر کیا گیا ابدا اس لئے کہ ہمیشہ نہیں تو ہمیشہ کے لئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے لئے اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی استثناء فرمایا گیا تو حاصل یہی ہے کہ اس قسم کے جو اثرات آتے ہیں شیطانی اثرات اس سے اللہ پاک موت تک اس کو محفوظ رہیں گے اس کی طرح بشارہ ہے بحمد اللہ بحمدہ سبحانت اللہ بحمدک نسل اللہ الہی اللہ انتا نستغفر کا ونطور